نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الملک مکی سورت دو رکوات تیس آیات ترتیب کی اعتبار سے سکسٹی سیونت نمبر پر آنے والی پہلا ہی فکرہ تبارک اللذی بیدہ الملک اس حوالے سے اس کا نام سورہ ملک اگر ہم سورتوں کا گروپ دیکھیں تو اب یہاں سے چھوہ گروپ ہمارا سورہ التحریم پر مکمل ہوا یہاں سے آخری اور ساتوہ گروپ سورتوں کا شروع ہوتا ہے اس میں ایک طویل مواد مکی سورتوں کا اور پھر آخر میں دو مدنی سورتیں معوضہ تین سورہ ناس اور سورہ فلق یہ وہ ساتوہ گروپ ہے جو اب آخری گروپ ہے قرآن کی ساتھی منزلیں ساتھی گروپ اور سب سے پہلی سورت سب امن المسانی سات دوہرائی جانے والی آیات سورہ الملک کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو باقائدگی سے رات کو سونے سے پہلے پڑتا ہے وہ اس کے عذابِ قبر کی نجات کا ذریعہ بنے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی یہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے اگر سورہ ملک حفظ کر لی جائے تو اس سے بھی زیادہ ایک امدہ طریقہ یہ کہ اس کو اگر ہم عشاء کی نماز میں پڑے کیونکہ حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بہتر کیا ہے کہ عشاء کی نماز رات کا آخری عمل ہو سونے سے پہلے آخری عمل اور ہمیں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کے حالت میں جب قرآن پڑا جاتا ہے تو اس کا عجر سب سے زیادہ ہے سورہ ملک عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ بنیادی طور پر اس یہ کہ اس میں جو مضمون ہے وہ فکرِ آخرت ہے فکرِ آخرت اور اپنے سفرِ ادم کی تیاری جنت اور جہنم جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی فکر یہ اس کا بنیادی مضمون ہے تو ظاہر ہے جو شخص ان تمام تصورات کو رات کو دھرا کے سوئے گا انشاءاللہ اس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو جائے گا اور یہ عذابِ قبر کی نجات کا انشاءاللہ ضرور ذریعہ بنے گا فکرِ آخرت اللہ سبحانہ تعالی نے عقیدہِ آخرت کو راسع کیا ہے قرآن میں بار ہا مختلف انداز میں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں دنیا کی حقیقت کے حوالے سے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ تمہارے دنیا کے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ تو عزمائش ہیں یہ تو فتنہ ہے اور پھر کیا ہے المالو والبنون ازینت الحیات الدنیا والباقیات السوالخات ان کو کیا بنا لوگے مالوں کو اپنی اولادوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی تمام دنیا کی محبوب چیزوں کو اپنے لئے باقیات تو سوالخات بنا دو لیکن دنیا کی ترجیحات کیسی ہیں انسانوں کی ترجیحات اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبَلْ تُقْسِرُونَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةُ خَيْرُونَ وَعَبْكَا تم ویسے کیا کرتے ہو کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ عبدی اور قائم رہنے والی اور اللہ نے قرآنی میں فرمایا قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ یہ جو دنیا کی مطا اور دنیا کے فائدے یہ بہت تھوڑے ہیں یہ بہت عارضی ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں اس عبدی کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں دنیا کتنی حقیر اور کتنی ادنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی ایک مکھی یا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے اور آپ مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنا غیر اہم یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے اس سے کہیں زیادہ غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی ہے اور وہ مثال آپ نے جو تشبیح دے کر بتائی آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی کا مقابلہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل ویسے ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اگر اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے وہی دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حکیر سمجھے گا آپ نے فرمایا اے لوگو دنیا سے نہ چمٹو یہ دار العمل ہے یہاں خساب نہیں وہاں حساب ہے وہاں عمل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا زیادہ ہشیار اور اکل مند کون ہے اور پھر جواب میں آپ نے فرمایا وہ شخص جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے فرمایا گیا ایسے شخص کو دنیا کی عزت بھی حاصل ہوگی اور آخرت کا اکرام بھی حاصل ہوگا ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا ہشیار سمجھدار سیانہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے سیلف کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے دنیا کی زندگی یہاں کی خوشیاں یہاں کی نعمتوں کی اہمیت آخرت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اور یہاں کے غموں دکھوں پریشانیوں اور یہاں کے فکروں کی کا تقابلہ جہنم کے دکھوں غموں پریشانیوں کے مقابلے میں وہ ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا میں نعمتوں سے مالا مال رہا تھا اس کو کسی تکلیف نے دنیا کی زندگی میں نہیں چھوا تھا نعمتوں سے مالا مال رہا اس کو جب جہنم کے ایک ہی حوز میں پہلا غوتہ دے کر نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا میں مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں یہ دنیا کی نعمتوں کی حقیقت ہے کہ اس جہنم میں جاننے کے بعد کہ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان بھول جائے گا فراموش کر دیں اور وہ اس جہنم کی عذاب کی شدت پھر اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا میں بڑا محروم تھا بڑا محروم تھا دکھوں تکلیفوں سے وہ اتنی بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بتائی کہ ساری زندگی کولوں کے بل گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری اس کو جب جنت کے پہلے حوض میں ایک گھوتا دے کر پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا میں مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حب دنیا اور دنیا کی محبوب چیزوں کی محبت سے غنی کر دے بے پرواہ کر دے اللہ اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اور اللہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے غم یہاں کے عارضی حکیر غموں سے ہمیں بے فکر کر کے بے پرواہ کر کے ہمیں اس بڑے فکر فکر آخرت سے آشنا کر دے سورہ ملک فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور جہنم کے نظارے دکھا کر عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے کیوں ایجاد کیا یہ دنیا امتحان کا ہے یہاں پر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اخسن عمل ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اخسن عمل کون کرتا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی جس نے تیب تیسات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کے نہ مراد پلٹے گی ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آرازتہ کیا اور انہیں شیعتین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ان شیعتین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے محیہ کر رکھی اللہم اجرنا مننا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی خوال لاک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی شدت غزب سے پھٹی جا رہی ہوگی اللہم اجرنا مننا ربنا اسرفان نازابا جہنم ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے جہنم کے داروگا جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا کوئی تمہیں قرآن پڑھانے والا کوئی قرآن کی تعلیمات جہنم کے نظارے کوئی تمہیں تم نے سنا اور پڑھائی نہیں تھا مطلب جہنم کے داروگا بھی یہ کامپریہینڈی نہیں کریں گے کہ اگر کسی کو جہنم کے نظارے دکھائے گئے جہنم میں جانے والے عمل بتائے گئے اور ان کو سکھایا گیا تو اس کے باوجود وہ دیدہ دانستہ وہ عمل کر کے اس آگ میں گرنے کا بندوبست کر کے آئیں گے وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والے ہمارے پاس آئے تھے مگر ہم نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا اللہ نے کچھ بھی نازی نہیں کیا تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے جہنمی کہیں گے کیا کہیں گے کاش ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سنتے آج جو لوگ دین کی محفلوں میں جانے سے انکار کرتے ہیں حدیث اور قرآن کی محفلوں کو سننے سے انکار کرتے ہیں وہاں جا کے کیا کرنا ہے سب کچھ تو ہمیں پتے ہمیں پتے جھوٹ نہیں بولا ہمیں پتے شراب نہیں پینی ہمیں پتے بے خیائی نہیں کرنی ہمیں پتے کہ زکاة دینی ہے سب کچھ تو ہمیں پتے اور پھر قرآن کی محفلوں میں جانے سے انکار کرتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے وہی باتیں دوبارہ گھما گھما کے ہوتی ہیں سب کچھ ہمیں پتے وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے قرآن کو سن لیتے اللہ کے رب پسند زندگی کے طریقے کو سن لیتے اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں سننے والے کہیں گے کہ سنایا تھا ہمیں حالات دیئے تھے اور جیسے آج کے اتنے مشکل حالات میں بھی آپ دیکھیں یہ اللہ کا قرآن ہے کہ وہ ہم سب کو سننے سنانے سیکھنے سکھانے کی توفیق دے رہے وہ جو اللہ نے ہمیں سنوا دیا تھا سب کچھ پڑھوا دیا تھا سمجھا دیا تھا کاش ہم اس وقت ہوش کے ناکھون لیتے کاش ہم اکل کر کے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے قرآن کو سننا اور اکل کر کے خوش کر کے ہوشمندی کا تقاضہ اپنا کر اس پر عمل کرنا یہ حسرت بن جائے کی جہنم میں ہوگی اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے لانت ہے انتوزکیوں پر جو لوگ بے دیکھیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے تم خواہد چھپکے سے بات کرو یا اونچے آواز سے اللہ کے لئے برابر ہے وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ باریک بھی ہے اور باخبر بھی وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر رکھا ہے چلو اس کی چھاتی پر کھاؤ خدا کر رزق اسے کے حضور تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور یقا یک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ والی ہوا بھیج دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبی کیسی ہوتی ہے ان سے پہلے گزرے وے لوگ جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سختی کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے وہ ہی ہر چیز کا نگے بان ہے بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہیں بھلا سوچو جو شخص مو اندھائے چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح رہا پانے والا ہے یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر کونسی سڑک سرات مستقیم پر چل رہا ہے ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں سننے دیکھنے کی طاقتیں دیں سوچنے سمجھنے والے دل دیئے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اللہ ہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لئے تم تقاضہ کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کحفروں کو دردنا قذاب سے کون بجائے گا ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروس ہے انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارے کنوں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا تو اپنی ذات پر اس کی ڈیپینڈنس کا احساس دلار ہے کہ تم مجھ پر کتنے ڈیپینڈنس ہو تاکہ ڈیپینڈنس کا احساس کر کے انسان اپنے اختیارِ عمل سے دستبردار ہو جائے اور اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہمیں ہماری ذات کی مثالیں کبھی ہمیں کائنات اردگرد جو محول ہے اس کی مثالیں کبھی ماضی کی مثالیں اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقبل کی جنت اور جہنم کی رودات دیکھ کر بات سمجھاتا ہے سورہ ملک میں سارے انداز جو ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاری قرآن کے دل میں عقیدہ آخرت کو راسے کی ہے فکر آخرت کو اجاگر کی ہے یہ پڑھ کے جب ہم رات کو سوئیں گے کہ جہنم جو ہے وہ چیخے گی اور دھاڑے گی اور خوال ناک آوازوں سے اپنے جہنمیوں کو پکارے گی یہ پڑھ کے سونے کے بعد دل میں فکر آخرت ضرور پیدا ہوگی اللہ ہمیں ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے صدق اللہ العظیم سورہ القلم مکی سورت دو رکوات ففٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا نام سورہ قلم کے شروع ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے اسے حروف مقتعات کے حوالے سے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے اور اگر نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دوسرے نمبر پر آنے والی وقی ہے سب سے پہلے سورہ الک کی وہ ابتدائی آیات اور پھر اس کے بعد دوسری وقی سورہ نون یا سورہ قلم اس کے بنیادی طور پر تین مضامین ہیں جو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جا رہے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے اعتراض کرنے والوں کو تمبی اور نصیخت کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر اور استقامت کی تاقید کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اللہ سبحانہ تعالی نے قلم کی قسم کھائی اللہ نے قلم کی قسم کھا کر قلم کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے اگر ہم آگے چلنے سے پہلے دیکھیں تو پہلی وقی اک رو پڑھ دوسری وقی والقلم پڑھنے اور لکھنے کی اہمیت اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہوگا اور اسلامی نظام نافذ ہوگا تو شاید دنیاوی تعلیم کے اوپر کوئی رکاوٹ اور ڈاٹ آ جائے گا خواتین کی یونیورسٹیاں کالجز بند کر دیے جائیں گے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے پہلی وقی پڑھ ہے دوسری وقی قلم ہے قرآن اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کے قق میں دنیاوی تعلیم کے اوپر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور دین کی تعلیم کو اس کے امتزاج کے ساتھ لے کے چلنے کا طریقہ اختیار کیا جائے گا دہرالی جیئے نا غزبہ بدر کے بعد جب قیدی آئے تھے تو ان میں سے بہت سے پڑھے لکھے قیدیوں کا فدیہ کیا تھا کہ مدینہ کے دس لوگوں کو جب وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو یہی ان کی رہائی اور ان کا فدیہ بن جائے گا اور ویسے ہمیں معلوم حدیث بتاتی ہے کہ کائنات کو جب اللہ سبحانہ تعالی نے تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تھا تو پہلی مخلوق جو بنائی گئی تھی وہ قلم تھی اللہ سبحانہ تعالی نے قلم کو تخلیق کرنے کے بعد اسے کہا تھا لکھ اور قلم نے کہا تھا کیا لکھوں اللہ نے کہا تھا تقدیر لکھ اور وہ عالم الغیب اللام الغیوب نے رب نے اس قلم سے کتاب التقدیر قیامت تک کے دن کی سب تقدیر کو کتاب التقدیر میں لکھ دیا تھا یہ قلم اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لئے عجر کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اور پھر آیت نمبر چار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اطراف اللہ نے خود کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے حیرت سے کہا کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اور پھر تصدیق کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ گویا نمونہ قرآن تھے آپ کی اخلاق گویا نمونہ قرآن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بحسیت والد بحسیت شخر بحسیت بحسیت بھائی خمسایہ بھتیجہ بحسیت مخدوم بحسیت خاکم سپاہ سالار ہر کیٹگری میں ہر ریلیشنشپ میں آپ بہترین اخلاق کے منصب پر فائز ہیں اور میرے اور آپ کی لئے نمونہ کیا ہے تمہارے لئے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اخلاق کے نمونے میں بہترین پیمانہ ہے اللہ ہمیں حسن اخلاق سے متصف فرما دے اللہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے زبان کو لگام میں ڈالنے بد اخلاقی بد زبانی بد قلامی سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کے پیمانے کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق اتا فرما اللہم توخر قلبی من النفا کی اللہم اینی اعوذ بکا من مونکرات الاخلاق والعمال والأحوائی والعدواء ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے میں ہیں اور وہ ہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راز پر ہیں اللہم احتنصرات المستقیم لہٰذا تم جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداخنت کرو یعنی کمپرمائز کرو جھکو ریکنسائل کرو اور وہ بھی مداخنت کرنی ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت ہے تانے دیتا ہے چغلیاں کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم اور زیادتی اور حد سے گزر جانے والا ہے سخت بدکار اور بدعمل جفاکارے اور انتمام ایوب کے ساتھ ساتھ بد اصل بھی ہے اس بنیاد پر کہ وہ بہت سا مال اور اولاد رکھتا ہے جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اگلے وقتوں کے افسانے ان قریب ہم اس کی سونڈ پہ داغ اور اس پر نشان لگائیں گے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مکہ کے ایک بہت بڑے سردار ولید بن مغیرہ کے حق میں آئی تھی ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا یہ باغ کے مالکوں کی روداد کچھ ایسی تھی کہ ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا بہت ہی سیانہ بڑا سخی صاحب سروت اس کی باغ کی جس دن پیداوار آنی ہوتی تھی اور پھل اترنا ہوتا تھا وہ اس باغ کی پیداوار کے تین حصے کر لیتا تھا ایک حصہ باغ کے اپنے اختاجات جو فیوچر میں اس کے اوور ہیڈز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کے نان نفکہ اور ان کے اخراجات کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ اللہ کے رامے غریبوں مسکینوں مہتاجوں کے لیے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس دن اس کے باغ کا پھل اترنا ہوتا تھا وہ اپنی بستی کے اندر اعلان کر دیتا تھا تاکہ سارے غریب اور مسکین اپنا وہ ایک تہائی حصہ جو اس نے نکالنا تھا وہ آ کے وہ خود سے خود مہا سے لے جائیں اور یہ اپنا پھل بھی ذرا تاخیر سے اتارتا تھا تاکہ دن چڑھے اگر اتارے گا تو لوگوں کو پہنچنا مشکل ہوگا یہ شخص خود تو فوت ہو گیا مال کی محبت اور یہ مال کی محبت ایسا گندہ جذب ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حرس خوز تمہ لالچ بخل خود سے خودی الغار خودی چلی جاتی یہ بیٹے جو ہیں ان کی روداد ہے کہ جب ان کا والد کے فوت ہونے کے بعد ان کا باغ پھل آیا تو یہ کیسے حرس اور بخل کا شکار ہوگی انہوں نے نا دینے کا ارادہ کیا اور سارے کا سارا مال خود سمیٹ لینے کی نیت رکھی ان کی روداد سنائی جا رہی ہے بخیلوں کی کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صویرے ضرور اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے صبح صویرے اس لیے کہا کہ ہم صبح صبح جائیں گے ہم توڑ لیں گے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور ہم سارا خود ہی سمیٹ لیں گے اور وہ کوئی انستسنا یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بھلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی وی فصل صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ پل توڑنے ہیں تو صویرے صویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو چنانچہ وہ چل پڑے اور آپ اس میں چھپکے چھپکے کہتے جا رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے وہ صبح صویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر کہاتے رہی ہیں یہ ہے نا انسان جب نافرمانی کے رستے پر چلتا ہے مگر جب باغ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ ہی بھول گئے مطلب باغ کا تو ہولیہ اور اس کی کیفیتی ایسی تھی پچھلے دن وہ بلوں سے لداوہ چھوڑ کے آئے تھے اور اب تو بالکل جل کے راکھ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ ہی بھول گئے اپنے باغ کوئی نہیں پہچانا تھوڑی دیر کے بعد جب حدود عربہ میں باقی چیزیں دیکھیں تو کہا نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب واقعی ہم گناہ گارتے پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا آخر کار انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے بائید نہیں ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے بہتر باغ عطا کر دے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسا خوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے بھاگیا تصدیق کر رہے ہیں اس حدیث کی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام کو دو فرشتے آسمان پر کیا کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور الہی روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے ان کا مال برباد ہو گیا یہ کون بن گئے یہ امت کے فقیر بن گئے ان کے پاس مال تھا لیکن انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنایا تھا یہ حیرس اور بخلے جو دنیا کے باغوں کے پیچھے لگ جاتے اس کی آخرت کی کھیتی ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے اور جس اب دنیا کے باغوں کو سجانے اور بھرنے اور ان کے لالچ میں پڑ جاتا ہے وہ آخرت کی کھیتی سے محروم ہو جاتا ہے اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچا کاشے لوگ اس کو جانتے یقیناً متقی لوگ آپ دیکھیں گے کہ بار بار اب ان آخری سپاروں میں جنت کے حصول کے لیے تین چیزیں بہت زیادہ دہرائی جائیں دل کی حالت میں تقویہ عبادت میں نماز اور اللہ کے بندوں میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھلانا یہ تین چیزیں بار بار انتیس میں اور تیس میں سپارے میں جہنم سے نجات اور جنت کے قصول کے لیے مذکور ہیں متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نیمت بھری جنتیں ہیں کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضروری وہاں وہ کچھ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو گے یا پھر تمہارے لیے روز قیامت پر ہمارے لیے کچھ عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاتے ہو ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا زامن ہے یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہے جنہوں نے اس کا ذمہ لے لی ہے یہ بات ہے تو لاؤ اپنے شریکوں کو اگر سچے ہیں جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی زلت ان پر چھائی ہوگی کیوں یہ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے یہ جب صحیح اور سالم تھے دنیا میں تھے جب یہ صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں تارکِ صلاح تھے نماز چھوڑتے تھے چاہے زد سے چھوڑتے تھے ڈٹائی سے چھوڑتے تھے اوبسٹنسی اور سٹبننس سے چھوڑتے تھے بتانے والوں کی بات نہ مان کے دیتے تھے جو ہی نہیں رینگتی تھی ان کے کان پر اور یہاں پھر سستی اور کاہلی سے آکے چھوڑ دیتے تھے یا بسوقات اپنے علم کے تقبر میں جو آج ہمارے کچھ وہ الیٹش تیڑے دماغ کے لوگ کہتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں ضرورت نمازوں کی ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں اٹھک بیٹھک کی رچول کی کوئی ضرورت نہیں جس بھی وجہ سے چھوڑتے تھے سکی سالم تھے جھک سکتے تھے سجدہ کر سکتے تھے وہ سجدہ جس کے آزاد چمکیں گے وہ سجدہ جس کے آزاد گواکی دیں گے وہ سجدہ جس کی زمین گواکی دے گی وہ سجدہ جو قرب علاقی کا ذریعہ بنتی ہے وہ سجدہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ سجدہ جو بہترین تربیت کرتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے قیامت کے دن اللہ کے حضور ہوگا جھک جاؤ سب جھک جائیں گے یہ دائیں بائیں اپنے گرد لوگوں کو جھکتے دیکھیں گے خواہش کے باوجود ان کی کمریں لوخے کے تختوں اور لکڑی کے تختوں کی بنا دی جائیں گے اور یہ جھکنے سے محروم کر دی جائیں گے اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق اطاف فنمائے خود بھی جھک جائیے لوگوں کو جھکنے کا پیغام دے دیجئے کسی سے مخبت اور خیر خواہی ہے تو خیر خواہی اور مخبت کا پہلا تقاضی ہے اس کو نماز کا پیغام دے دیجئے اس کو نماز کی دعوت دے دیجئے اور ویسے بھی نماز جو ہے نماز قدی بخص فخش اور منکرات کو زندگی میں سے خارج کر دیتی ہے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نمازوں میں خسن اطاف فرمائے خشو اور خضو اطاف فرمائے اللہ نمازوں میں دل لگ جائے اللہ نمازوں میں لطف آنے لگے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اطاف فرمائے گمراہوں کو ہدایت اطاف فرمائے اللہ ہماری ذریعت کو اللہ باجمات نماز کی توفیق اطاف فرمائے بس تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا تم ان سے کوئی عجر طلب کر رہے ہو کہ اس کی چٹی کے بوش تلے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں پس اپنے رب کا فیصلہ سادر ہونے تک سبر کرو ہجرت سے پہلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جب اس نے پکارا تھا وہ غم سے بھرا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی مہربانی کب ہوئی تھی جب انہوں نے کیا کہا تھا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین استغفار کیا تھا اعتراف قطع ندامت اور پشمانی سے تائب ہو کے پلٹے تھے پھر رب کی مہربانی شامل حال ہوئی تھی وہ مضموم ہو کچھٹی المیدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس نے اپنے رب سے اس کے رب نے اسے برگزیدہ کر لی اور اپنے سوالے بندوں میں شامل کر دی اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین چب یہ کافر لوگ کلام نصیخت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ ضروری دیوان ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان بالوں کیلئے ایک نصیخت ایسی نظروں سے دیکھنا یاد رکھئے کہ نظر برحق ہے نظر برحق ہے نظر لگتی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نظر تو اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے نظر لگ جاتی ہے نظر محبت سے بھی لگتی ہے پیار سے بھی لگتی ہے بس وقت آپ نے دیکھا ہوگا ایک نانی ایک دادی اپنے چوٹے سے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک دم سے گر جاتا یہ محبت کی نظر ہے محبت کی نظر سے بچانے کیلئے کسی کو بھی جب دیکھیں تو کیا کہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ نظر سے بچانے اور حفاظت کا طریق ہے اور ویسے بھی کسی کو بھی دیکھیں تو کہیں میری نظر کسی کو لگی نہ جائے پتہ نہیں شیطان کیسا فتنہ تو کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر ہمیشہ یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہیں ہماری نظر فتنہ نہ بن جائے اور پھر غیظ و غزب کی نظر جو ہے حاسد کی نظر جو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے من شر حاسد ان ازا قصد حاسد کی نظر لگتی ہے اور وہ برخق ہے حاسد کی نظر سے بچنے کے لیے سورہ ناز سورہ فلق کا پڑھ کے دم کرنا آیت القرصی کا پڑھ کے دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسلون دعا جو آپ اپنے نوازوں پہ پڑھ کے دم کرتے تھے یہ پوری کی پوری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے اور پتہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے وہ محبت کرنے والا کوئی قابل اعتماد ہے تو نظر کے توڑ کا یہ بھی طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کی نظر لگی ہے وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا اور اس کا جو پانی ہے نا باقی ماندہ مستامل پانی جو ہے وہ استعمال والا پانی ہے وہ لے کر جس کو نظر لگی ہے اس پر چھینٹے مارے جائیں لیکن ظاہر ہے یہ وہی شخص کرے گا جو بہت ہی آپس میں قریب ہے اور اس کو لگے کہ میری طرف سے نظر کا امکان ہے لیکن بہرحال وہ جو ایک ہندوانہ سا طریقہ ہے کہ وہ لال مرچیں جو ہیں وہ جلا کے وار وغیرہ دی جاتی ہے نظر کو توڑنے کے لیے ایسا کوئی تصور نہیں ہے اللہ ہمیں خصد سے بچائے ہمیں اور ہماری اولادوں کو آج کے اس حاصدانہ دور میں لوگوں کی نظروں سے بھی اپنی حفاظت میں رکھے سورہ الحاقہ مکی سورت دو رکوات ففٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی نائنٹھ نمبر پر نام اس کے پہلے لفظ کی وجہ سے اور مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا کہ میں ان کو تنگ کروں گا ستاؤں گا اور فرماتے ہیں کہ میں نکلا تو میں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جب کلام سنا تو میری دل میں یہ خیال آیا فوراں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص تو لگتا ہے کوئی بہت بڑا شاعر ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور ادھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگلی آیت جو خیبہ جاری ہو گئی کہ یہ شخص شاعر نہیں ہے کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر یا کوئی کاہن ہے تو فوراں اگلی آیت جو خیبہ سورہ حاقہ کیا گئی کہ یہ شخص تاہن بھی نہیں ہے تو یہ قرآن کا اجاز بھی ہے یہ قرآن کا اجاز بھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دل میں خیال اور سوچ آ رہی ہوتی ہے تو اللہ جانتا ہے نا ہمارے دل کو ہمارے بنانے والا تو وہی ہے خالے کہ ہمارے مزاجوں کو ہماری خائشوں کو ہماری امیدوں کو ہمارے فریم آف مائنڈ کو سمجھتے ہیں یہ تو ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا سمجھتے ہیں کہ بچے آ رہے ہوتے ہیں تو ماں کو پتا چل دیتا ہے اس کے دماغ کی فیکٹری میں چل کے آ رہا ہے اور اس کے دل میں سوچیں کونسی ہیں اللہ تو ہمارا بنانے والا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ کاری قرآن جب پڑے گا تو اس کے دماغ میں اگلا خیال اور سوچ کے آنے تو آٹومیٹکلی اس کا جواب خود سے خدا آ جاتا ہے اور یہ قرآن کا مجزہ ہے بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مجزانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حرم کے سین میں قرآن سنا لیکن پھر بھی ایمان نہیں ملا پھر بھی ایمان نہیں ملا اس وقت ایمان کی توفیق نہیں ہوئی وہ تو جب مہن کے گھر جا کے سنا تھا اصل میں یاد رکھیے کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیانے وہ جب چاہتا ہے وہ خدایت دے کے دل کو بدل دیتا ہے اس لئے آج کے بعد بس وقت ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے تو دو دفعہ کہا ہے تین دفعہ کہا ہے اس نے نہیں آنا اور ہم دعوت دینی چھوڑ دیتے ہیں نہیں دین کی دعوت قرآن کی دعوت دینی چھوڑنی نہیں ہے پتہ نہیں کس کا دل کب بدل جائے کیسے بدل جائے اور وہ بدلا ہوا ہمارے گناہوں کا کفار اور ہمارے لئے نجات اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے تو دین کی دعوت محبت سے حکمت سے خلوص سے لیکن استقامت سے ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کو ہر شکل میں حکمت سے دیتے رہنا ہے اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق تم الحاق ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی اور تم کیا جانو وہ ہونی شدنی کیا ہے قیامت کا تذکرہ سمود اور آد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کا انکار کیا تو وہ لوگ جو آفت اور قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوا تو سمود ایک سخت حادثے سے خلاق کیے گئے اور آد ایک بڑی شدید توفانی آندی سے تباہ کر دئیے گئے وہ قومیں وہ افراد وہ معاشرے وہ بستیاں جو عقیدہ آخرت کو نہیں اپناتی ہیں جو فکر آخرت سے غفلت برتی ہیں وہ دنیا کے عذاب سے بھی دو چار ہوتی ہیں اور آخرت کے اس سے بڑے عذاب سے ہم کنار ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ان کو مسلسل سات رات آٹھ دن ان پر مسلسل کیا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ تو اس طرح پچڑے پڑے ہیں جیسے وہ خجور کے بوشیدہ تنے اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتے اور اسی خطائع عظیم کونسی خطائع عظیم فکر آخرت سے غفلت زندگی بعد موت کی تیاری سے غفلت اسی خطائع عظیم کا ارتکاب فیرون اور ان سے پہلے کہ لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیاں کونسی قوم میں لوت علیہ السلام کی قوم ان سب نے اپنے رب کی رسول کی بات نہیں مانی تو ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا جب پانی کا پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لئے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں پھر یہ ماضی کے روداد ہے اور آخرت کو بیان کرنے کے لئے مستقبل کا نظارہ پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا آسمان پھٹے گا اس کی بندش دھیلی ہو جائے گی فرشتے اس کے اطراف وہ جوانے میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے خشر کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حاملانے عرش کی تعداد آٹھ اور عام دلوں میں قیامت سے پہلے ان کی تعداد چار بتائی گئی ہے وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا اللہ اس وقت جس کا نامہ عامال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سب اللہ کے حضور خاضر ہوں گے حساب کتاب سوال جواب ہوگا مو بند کر دیے جائیں گے جسم کے آزا گواہی دیں گے پھر نامہ عامال نکلے گا نامہ عامال نکلے گا اور پھر وہ تلے گا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ عامال اس کے سیدھے ہاتھ ملے گا تو وہ کیا کہے گا بڑی پیاری آیت ہے اور بڑا حرس آتا ہے مجھے اس آیت کو پڑھ کے جس کا نامہ عامال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاو مُقْرَو کِتَابِيَا وہ کہے گا آؤ آؤ پڑو میرا عامال نامہ یہ بلکل وے صحیح ہوتا ہے جیسے دنیا کی زندگی میں ایک بچے کا ریزلٹ آتا ہے اس کو ریپورٹ کارڈ ملتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ لیولز کا ریزلٹ ہے اور وہ بچے کو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اور وہ اچھلتا آتا ہے اممہ بہن سب کو بلاتا ہے اممہ میرے سٹریٹ ایز آگئے اممہ میرے ٹویل و تھرٹین ایز آگئے یہ ہے ہاؤ مکرہ کتابیہ وہ قیامت کے دن وہ کہے گا آؤ میرا ریپورٹ کارڈ پڑھو آؤ میرا ریزلٹ کارڈ پڑھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے تو بڑا رحمان ہے اللہ تو نے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس عارضی زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں تو بڑی کامیابیاں دے اللہ تو نے بڑی عزت اسے سرفراز کر دیا اللہ بڑی کامیابی اور ترقیہ دنیا کے امتحانوں میں دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے امتحان کی کامیابی کا حرص اتا فرما دے اس کا ذوق اور شوق کتاب فرما دے اللہ ہمیں اس بڑے دن کی امتحان میں اس بڑے امتحان کے دن میں اللہ ہاؤ مکرہ کہنے والا بنا دے اللہ ہمارے بچے ہماری اولاد دے اللہ تو نے دنیا میں ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دی ہیں اللہ ان کو بھی اس بڑے امتحان کی کامیابی کا ذوق اور شوق اور لگن اور تڑپ بتا فرما دے اللہ اس دن ہمیں بھی اپنے بچوں کی ان اولاد کی کامیابیاں ہمیں اس دن بھی دکھا دینا اور اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان کامیابیوں کے بعد جنت کے محلات میں جمع فرما دینا وہ کہے ہاؤ مقرؤ کتابیاں آؤ پڑو پڑو میرا نامہ اعمال پھر وہ وجہ بتائے گا کہ میرا نامہ اعمال یوم الدین میں میرے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملے میں کیوں کامیاب ہوں وہ کہے گا میں سمجھتا تھا مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے ہا مجھے حساب کتاب کی فکر دیکھ کرامن کاتبین کو صبح سے شام تک لکھاتا تھا مجھے پتا تھا وہ لکھا جا رہے مجھے پتا تھا وہ ایک دن کھلے گا مجھے پتا تھا میرا حساب کھو گا حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے اللہ حاسب نا حساب میں اسیرہ وہ کامیاب بنے والا کہے گا میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والے وہ دل پسند عیش میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے جنت کے پھلوں کے گچھے تو اتنے بڑے ہیں بخاری کی حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں کا گچھا دکھایا گیا میں نے چاہا میں اسے توڑ اور تمہاری لئے لاؤ اور اگر میں اس کو لاتا تو وہ سارے روحے بھر زمین کے لوگوں کی رزق کے لئے کافی ہو جاتا اور جنتی حدیث میں آتے جنتی جنتی جنت کے پھلوں کو دیکھے گا جو اپنی خواہش سجود میں ٹھہراو اور جماؤ کے ساتھ اللہ کے اگزور جھکتے تھے وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے آگے بھی آجزی وَحْفِظْ لَهُمَا جُنَا حَزُّلِّ مِنَا رَوَحْمَا اپنے ماں باپ کی آگے آجزی سے جھکتے تھے اللہ کے بندوں کے آگے تقبر اور گھومند اور غرور کر اکڑ کے اتراتے وے فخر جتاتے وے ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے ان کے آگے پھلوں کے گچھے بھی جھک رہا ہوں گے ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ایمان کے بدلے نہیں اپنے آمال کے بدلے جو تم گزرے دنوں میں کرتے تھی وہی فیصلہ کن ہوتی کیا خیال ہے اس کے پاس مال نہیں تھا اس کے پاس مال نہیں تھا وہ کہے گا آج میرا مال ہی میرے کام نہیں آیا سب پین پین کے کھا کھا کے اڑا اڑا کے آگیا فقیر ہے امت کا آج میرا مال کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا حکم ہو گا پکڑو اسے اس کی گردن میں ٹاک ڈال دو کیوں اس نے دنیا میں اپنی خواہش وں اپنی آرزوں کے اپنی غلامی اپنی برادری کی اطاعت کے ٹاک ڈال دو اس کے گلے میں آگ کا ٹاک پھر اسے جہنم میں چھونک تو پھر کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے کہ ستر ہاتھ لمبی آگ کی زمجیر میں اس کو جکڑ دو نہیں جکڑ دو نہیں ہے پھر دو سمجھتے کہ ایسے جیسے اس کے جسم میں سے گزار کے اس کو پھر دو اس کے جسم کے اندر اور اس کو پھر کے اس کو جہنم کی آگ کے اوپر بھوننے اس کا یہ حال کیوں ہوا تھا اس کو کیوں ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو کہ جہنم کی آگ کیوں رکھا گیا تھا اس کے پاس مال تھا یہ اللہ بزرگ اور بہتر پر ایمان نہیں لاتا تھا اور دوسرا کام کیا کرتا تھا یہ نہیں کہ صرف خود نہیں کھلاتا تھا لوگوں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف مائل نہیں کرتا تھا لہذا جس کا کوئی یار غم خار ہے دنیا میں حریز تھا لالچی تھا بخیل تھا خود غرض تھا سیلف سینٹر تھا سیلف تھا اپنی زندگی میں مز تھا خبر دھوون دنیا کے دکھوں کے لوگوں کے زخم کے اوپر مدد اور آنت کے پھائی نہیں رکھتا تھا تو زخم کے دھوون کے سوا کوئی کھانا نہیں جس سے خطاکار کوئی نہیں کھاتا نہیں میں قتم کھاتا اس چیز جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہ تم نہیں دیکھتے یہ رسول قریم محمد صلی اللہ علیہ سلم کا کول کسی شاعر کا کول نہیں تم لوگ کمی مان لاتے ہو اور نہ ہی کسی کا کول ہے یہ حضرت عمر رضی یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً مجب خسرت ہے یہ بالکل یقینی حق ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو فسبح بسم ربک العظیم سبحان رب العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے اپنے رکو میں رکھ لو رکو بھی سجدے کی طرح ایک بہت پسندیدہ حالت اور ایک افضل عبادت کی قیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون رکو کا جو انداز تھا اور صحابہ اکرام کا بھی جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ سر گردن اور پشت پیٹ کے ساتھ بلکل سیدھی بس اوقات لوگوں کا سر اونچہ ہوتا ہے سر نیچ ہوتا ہے نہیں سب کچھ بالکل سیدھا ٹانگیں اور گھٹنے بھی بالکل سیدھے اوپیس یہ ان لوگوں کے لیے جو جو جسمانی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں پاؤں کری سکتے ہیں پاؤں اور اتنی سٹل ہوتی تھی کہ جب وہ رکو کی حالت میں ہوتے تھے تو کبوتر ان کے پشت کے اوپر آکے بیٹھ جاتے تھے کتنا خوبصورت اور کتنے قیام اور ٹھہراؤ والا وہ رکو ہوتا تھا آپ نے ویسے بھی فرمایا نا کہ بدترین چور وہ شخص ہے کون سا میں لیکن اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں موجود ہیں سبحانہ اللہم و بحمد اللہم مغفر سبوخ قدوس رب الملائک سبحانہ زل جبروت والملک والعظم والکبری اور پھر وہ رکو کی دعا اللہم لک رکات و بک امن و لک اسلم و بسر و مخ و عزم و عصب و مستق اللہ بھی قدم یہ پانچ و ایک دفعہ بھی پڑی جا سکتی ہیں ایک ہی کو پانچ دفعہ بھی پڑا جا سکتا ہے ان کو دورا دورا کے بدل بدل کے رکو اور سجود کی دعائیں پڑھا کریں تاکہ کانسنٹریشن بھی رہے رکو اور سجود میں خسن بھی آئے طول بھی آئے اور ہمیں اس کا بہترین عجر بھی ملے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی نمازوں کو قبول فرمالے اور ہماری نمازوں میں ٹھہراؤ جمع خوش اور خضو عطا فرما دے سورہ المعارج مکی سورت دو رکوات فوٹی فور آیات ترتیب کے اعتباس سیونٹیت نمبر پر آنے والی سورت تیسری آیت میں ظلم آرج کا تذکرہ سورہ حقہ کے زمانے ہی میں نازل ہوئی اور کفار کو تنبیح ہے اور قیامت اور آخرت کے تصورات نام ماننے والوں کو اچھی طرح سے جنجوڑا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگنے والے نے عذاب مانگا وہ عذاب جو ضرور واقع خونے والا ہے کافروں کی لئے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے پس سبر کرو شائستہ سبر کرو لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں ہم اسے قریب جانتے وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگلی چاندی کی طرح پہاڑ رنگ برنگ دھنکے وے اون کی طرح کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا کیوں کیونکہ دیکھیں گے نہیں ملیں اللہ نے آگے بتا دیا حالان کہ وہ دوسرے کو دکھائی بھی جائیں گی اپنی اپنی فکر ہے نفسی تو نبیوں نے پکار رہے ہون مجرم جاہے کہ اس دن عذاب سے بچنے کیلئے اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے بھائی اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے گوشت پوشت استغفر اللہ ہمارے اہل خانہ ہمارے بچوں ہماری نسلوں کی ہڈیوں گوشت پوشت کو اس چاٹ لینے والی آگ سے بچا لیں گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی پکار پکار کے اپنی طرح بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے خق سے مو موڑا سیند سیند کے رکھا بخیل تحریز تا سارا سمیٹ سمیٹ کے رکھتا جنت کے گھر کیلئے سودہ ہی نہیں کرتا انسان تھردل پیدا کیا گیا جب اس پر مسئیبت آتی ہے جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو بخل کرتا ہے مگر وہ لوگ اس عزب سے بچے ہیں جو ان کا عذاب رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے کوئی بے خوف ہی نہ ہو جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پجوز اپنی بیوی اور اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی حج سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے اہدوں کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے اگر آپ رکو دیکھ لیجئے پہلا رکو سورہ مارج کا تو عزت سے جنت میں رکھے جانے والوں کی جو فہرست ہے اس کے شروع میں بھی نماز اللہزینہم علی صلاتہم داعمون واللہزینہم علی صلاتہم یحافظون نمازوں میں دوام کرتے ہیں نمازوں میں خفاظت کرتے ہیں شروع بھی نماز اور آخر بھی نماز نماز جنت کی کنجی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز دین کا سطون ہے دین کا رکن ہے اس کے بغیر دین کی عمارت بھی تعمیر نہیں ہوتی اور جنت کے گھر کی تعمیر بھی ممکن نہیں ہوتی اس لئے آپ نے فرمایا تجوعلت قرر اتعی نف صلات نماز کی کیا بات کرتے اس میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی نماز کے حوالے سے وہ پڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے طویل حدیث ہے اس لئے آپ کے ساتھ مفہوم شیئر کروں گی اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب فرض عبادت کرتا ہے فرض نماز نفل عبادت کرتا ہے تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فرض کے بدلے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے بعد دو حدیث ہیں ملتے جلتے مامنی ہیں آپ نے فرمائے کہ جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے ایک حدیث کے الفاظ ہے پھر اللہ فرماتے پھر سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا یوں اس شخص کی محبت ساری مخلوق کے دل میں رکھ دی جاتی ہے اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو میں کیا نہیں چلتا میں اس کی آنک بن جاتا وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا میں اس کی زبان بن جاتا وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتا اللہ ہم انی اس آلو کا حب کا وحب من یحب کا وعمل اللہ سے اللہ کی محبت کسرت سے مانگا کرے اور اللہ کی محبت والے عمل جانا فہرست بنایا اور ان کو اپنانے پہ بہترین کوشش اور صحیح کیا کرے پس کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں بائیں سے گروہ درگرو تمہاری طرف دھوڑے چلے آرہے کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالش رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے ہر لوگ لے آئے اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے لہٰذا انہیں ان کی بہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں اللہ اس دن کی زلطوں رسوائیوں گھبراخٹوں سے بچا لینا اللہ مآن سوحشت قبری اللہ مآن سوحشت حشری سورہ نو مکی سورت دو رکوات ٹوئنٹی ایٹ آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی فرس نمبر پر اس کا تذکرہ اس حوالے سے سورہ نو میں خضرت نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کی لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے اس نے کہا اے میری قوم کی لوگوں میں تمہاری لئے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں میں تمہیں آگا کرتا ہوں اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو میری اطاعت کرو اللہ تمہارے گناہوں سے در گزر کرے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جا سکتا کاش تمہیں اس کا علم اس نے عرض کی اے میرے میرے رب میں نے اپنی قوم کی لوگوں کو شب روز پکارا کتنے سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے چھ سو سال پہلے اور تین سو سال طوفان نو کے بعد مگر میری پکار نے ان کے فراری میں ضعفہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسلیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے مو ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑائی تکبر کیا پھر میں نے ان کو ہاں کے بکارے دعوتی پھر میں نے اعلانیہ ان کو تبلیغ چپ کے چپ کے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو وہ بڑا معاف کرنے والا وہ تم سے آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا دیکھا توبہ اور استغفار کی برکات کیا ہوتی ہیں آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نواز گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا تمہیں کیا ہو آئے اور ان کو چاند کو نور اور سورج کو چراخ بنایا اور اس نے تمہیں زمین سے عجیب طرح گا پھر وہ تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تمہیں نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تمہیں مکر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے ہرگز نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو ود کو سوا کو یغوس کو یعوک کو نصر کو انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا ان کو کسی چیز میں ترقی نہ دے اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے قوم غرق کیوں ہوتی ہیں چاہے بے خیائی فہاشی اوریانی ظلم زیادتی کے سہلابوں میں غرق ہو یا کسی بھی چیز کے سہلاب میں قوم غرق ہمیشہ اپنی خطاؤں کی بنیاد پر ہوتی آگ میں جھونک دیے گئے پھر انہوں نے اپنے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا انہو علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں کوئی زمین میں بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا بدگار اور سخت کافر ہوگا میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیے سے داخل ہو ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لئے حلاقت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر حضرت سنت بھی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ مومن جو دوسرے مومن کو بہترین توفہ دے سکتا ہے وہ بہترین توفہ دعا کا توفہ ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مومن کی دعا اپنی دعا کی بنسبت زیادہ قبول ہوتی ہے لیکن شیطان ہمیں بس نے فرمائے کہ جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کے دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے جتنی دیر وہ دوسرے مومن کیلئے دعا کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے آمین تو فرشتہ کہتا یہ سب تیرے لئے بھی اور فرشتہ آمین کہہ دیتا ہے تو یہ ہے دوسروں کے لئے دعا کرنے کا انام اللہ کی طرف سے کہ اس کے حق میں فرشتوں کی دعائیں آمین کہہ کر قبول کر لی جاتی ہے اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچائے اور ہمیں سب کو اپنی اجتماعی دعا میں شامل رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سورہ الجن مکہ سورت دو رقوات ٹوئنٹی ایٹ آیات ترتیب کے اعتبار سے سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے اس میں جنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رداد بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے بازار اقاز میں اور بازار اقاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو نماز کی ادائیگی کے دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں پر جنوں کا ایک گروہ آیا اور جنوں کی نفری آئی اور انہوں نے قرآن سنا تو یہاں پر تذکرہ کیا گیا گیا اس کے نخلہ کے مقام پر آپ کی تلاوت کو جنات نے سنا تھا اس کے علاوہ سورہ رحمان میں میں نے آپ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ رحمان سنا رہے تھے اور ہم خاموشی سے سن رہے تھے تو آپ نے فرما کہ کیا بات ہے میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا کہ جب میں نے جنات کو سورہ رحمان سنائی تو جواب انہوں نے دیا اس سے الگ موقعوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات سے ملاقات کا تذکرہ ملتا بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے جنات کی ملاقات پر چلے اب صحابہ اکرام کا حال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے شدائی اور ایسی جسے سائے کی طرح ساتھ رہنے کا شوق اور اتنا قرب کا شوق کہ جنات کی ملاقات پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے صحابہ فرماتے کہ آپ نے ہم ایک جگہ پر روک دیا اور کہ تم لوگ یہاں رکھو اور آپ آگے خود اکیلے تشریف لے گئے اور صحابہ نے بتایا کہ بڑے بڑے سیروں والے کچھ لوگ تھے کسی خاص قبیلے کا نام لے کے ان کے ساتھ ان کی شکلیں اور ہلیے بھی بھی تو گویا بہت سے واقعات قرآن میں بھی اور حدیث میں موجود ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے ساتھ تذکرہ اور انکاؤنٹر جو ہے وہ اس کی روح دادیں موجود ہیں تو بہرحال اگر جنوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا تعروف کروا دوں سورہ جن سے پہلے تو جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے جو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کچھ دہن والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف اہم ہیں یہ سپر سٹیشن ہیں کوئی نہیں ہوتے جن شن نہیں جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے ہاں وہ بھوت پریت چڑھلے ڈائنے وہ نہیں ہوتی ہیں لیکن جن اور جن مذکر مونس باقاعدہ ایک مخلوق ہیں اور پھر جن ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ناری مخلوق ہے فرشتے نوری مخلوق ہے سب سے پہلے فرشتے بنائے گئے تھے اور یہ نوری مخلوق ہے اس کے بعد جن بنائے گئے تھے اور یہ ناری مخلوق ہے آگ سے بننے کا تذکرہ تو شیطان بھی جن تھا شیطان بھی جن وں تو پہلے جنوں کا نام تخلیق میں لیا گیا اور پھر انسانوں کا اور ویسے بھی پتا چلتا ہے سورہ بکرہ میں جب تخلیق آدم کا تذکرہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ زمین میں ایسا بنانا چاہتا ہے ایک اور مخلوق جو فتنہ فساد کرے گا لیکن پہلے جن آباد تھے وہ وہاں پہ قتل اور وہاں پہ خون ریزی کرتے تھے تو جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے اور حدیث میں یہ بتاتی ہے جن پہلے زمین میں آباد تھے اللہ نے جب انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کو پھر حکم دیا گیا تھا اور فرشتوں نے پھر جنات کو ہانگ کر سہراؤں ڈیزرٹ اور سمندروں کی طرف ان کو ہانگ دیا تھا اور اس کی تصدیق وہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگا کے سمندر پر بیٹھتا ہے اور اپنے ہرکاروں سے ریپورٹ لیتے اپنے ایجنٹ سے تو وہ سمندر پر تخت لگاتے تو جنات جو ہیں ان کو سہراؤں اور سمندروں کی طرف ہانگ دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں جانشین اور خلیفہ بنا کے بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو یہ جن جو ہیں یہ مذکر اور معنص بھی ہیں جن جو ہیں یہ بوڑے بچے جوان ہر عمر کے بھی ہوتے ہیں اور جن جو ہیں وہ مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں نیک اور بد بھی ہوتے ہیں اور جن انسانوں کے قبضے میں بھی آتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ مسلمان اور نیک جن جو ہیں جادو گروں کاہن اور آملوں کے قبضے میں نہیں آتے صرف گناہ گار کافر اور سرکش جن جو ہیں وہ آملوں کے قبضے میں آتے ہیں سو کابو کرنے والا بھی کافر اور کابو میں آنے والا بھی کافر یہ سارا گورک دھندہ یہ کفر کا دھندہ اور جن کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یہ ضرور ہے کہ time اور distance جو ہے نا وہ بہت آسانی سے وہ تیہ کر لیتے ہیں لیکن ایک جن mentally جو ہے وہ ایک full grown adult جن جو ہے وہ انسان کے دس سال کے بچے کی ذینی حالت رکھتا ہے اس لئے جن بزاتے خود انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ یہ کہ وہ اپنے آملوں اور نجومی کاخن بابے ان کی مدد سے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے لیکن جن بزاتے خود انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جن چونکہ مخلوق والی ہے یہ صاحب اختیار مخلوق ہے اور یہ کھاتے پیتے بھی ہیں جن وں کی خوراق جو ہے وہ ہڈیاں ہیں اور جن کے جانوروں کی خوراق جو ہے وہ ہمارے جانوروں کا لید اور گوبر ہے اور جن لطیف ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور لطافت کی وجہ سے وہ اپنا حلیہ اور اپنی حییت بھی چینج کر سکتے مثلا جن وہ کتے کی شکل میں آنے کا تذکر ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سامپ کو دیکھی اور اسے مارنے لگے تو اسے پہلے للکار ہو للکار کا مطلب ہے کہ اس کو آگاہ کرو کہ تم اس کو بھاگ جائے گا اور اگر وہ سامپ ہوا اور وہ جاتے لوگوں کو ستانے کیلئے وہ جو کبھی لوگ آوازیں سنتے ہیں خون کے چھینٹے وغیرہ سنتے ہیں چیزیں گم ہو جاتی ہیں کوئی شور آتا ہے کوئی دھکا وغیرہ دے دیا جاتے یہ ستانے کے لئے جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پھر یہ کہ جن جو جسم میں جو عامل ہے اس کو اس کو شخص کے جسم میں حلول اور داخل کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے جن جو ہے وہ انسان کے اوپر کابو کرتا ہے جب وہ بہت شدید خوف میں ہوتا ہے بہت زیادہ ڈر اور خوف میں ہوتا ہے شدید نافرمانی کی حالت میں ہوتا اور یہ جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے اور جناس سے بچنے کے لیے ہم طریقہ کا جادو کے توڑ کا سورہ بکرہ میں بہت وزاہت سے پڑ چکے ہیں وہاں پہ اس کو پھر سے ریفر کر سکتے ہیں جن انسانوں کے انبیاء کے پاس جن کے آنے کا تذکرہ ہے نبی کے پاس میں نے اتنی رودادیں بتائیں حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت سلمان کے قبضے میں تو جن تھا اور جن جو ہیں وہ پابندے سلاسل رکھے جاتے تھے اور بڑی بڑی دیکھیں اور سارا کچھ کرتے تھے اور پھر ان سے حکل سلمانی کی تعمیر بھی کروائی گئی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے پاس جنات کے آنے کا تذکرہ جو اہل کتاب کی اسرائیلی اس میں موجود ہے لیکن کسی بھی کتاب میں اور قرآن میں اور حدیث میں کہیں بھی جنات کے اپنے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے واللہ حالم بس سواب کوئی پاس بھی جنوں کے آنے کا تذکرہ بہر کیف ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف نمائی ہم تو آج انتیس سپارہ پڑ رہے تو یہ جو انتیس سپارے پڑے یا اب اس کا تعرف ضرور کروائی ہم نے رمضان میں قرآن سنا ہے ہم نے رمضان میں دور قرآن سنا آؤ تم بھی اسے سن لو آج بھی لوگوں کو دعوت دیجئے گا انشاءاللہ کل ہم جہنم اور پرسو ہم جنت کے نظاروں پہ بات کریں کہ تو لوگوں کو دعوت دیجئے ہم نے قرآن سننے جو راہ راز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور یہ کہ رب کی شان بہت آل کہتے رہتے اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اور انسانوں میں جنوں کے کچھ لوگ پناہ مانگا کرتے تھے اور اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور زیادہ بڑھا دیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب کسی سہرہ میں گھستے تھے تو سفر کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ کافلے کا سردار جو ہوتا تھا وہ اس سہرہ کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتا تھا لیکن جن جو ہیں وہ غرور میں آگئے اور یہ کہ انسانوں نے وہی گمان کیا تھا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیج جائے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا یہ جنوں نے نبی کی نبوت سے پہلے دیکھا فیل کیا اور انہوں نے سنس کیا کہ آسمان دنیا کی حفاظت کیونکہ قرآن کو لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا نبوت سے پہلے اور یہ بگاہ 23 سال میں قرآن منتقل کیا گیا تو فرجین نے کہ ہم نے آسمان پر ٹولا اور دیکھا تو وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہاب ساکب کی بارش ہو رہی ہے اور یہ پہلے ہم سنگن لینے کی لئے آسمان آیا آز زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملے کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے راہ راز دکھانا چاہیے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوالیں ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہیں اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ ہم زمین میں اللہ خواجز کر سکتے اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے حق تلفی کا ظلم اور خوف نہیں ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کی عطاعت گزار ہیں تو جنہوں نے اسلام کی عطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی را ڈھون لی اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایدھن بننے والے ہیں ان سے کہو مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سہراب کرتے ربنا ثبت اقدام تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے مو موڑے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا ربی عینی اللہ ذکر و شکر و حسن عبادت اور یہ کہ مسجد اللہ کے لئے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکار نے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑ نے کیلئے تیار ہو گئے ان سے کہو میں تو اپنے رب کو پکار تا ہوں اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں کرتا کہو میں تمہارے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کہو مجھے اللہ ہوا علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا اس کے لئے جہنم کی آگ اور ایسے لوگ اس میں خمیش رکھیں یہ لوگ اپنی اس رویش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جارہ تو انہیں معلوم ہو جائے کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا جتہ تعداد میں کم ہے کہ ہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جارہ ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لئے کوئی لمبی مددت فرماتا ہے وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو متلے نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لئے پسند کر لیا ہو جب وقی آتی ہے اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے یاد رکھے گا حضرت جبرائیل جب وقی دینے کے لئے آتے تھے تو وہ تنہا نہیں آتے تھے جیسے ملک الموت کے ساتھ بھی فرشتے آتے ہیں ویسے حضرت جبرائیل کے ساتھ بھی فرشتے آتے تھے تاکہ وقی کی حفاظت کی جائے ان کے آگے اور پیچھے آتے تاکہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور وہ ان کے پورے محول کا آہات کیے ہوئے اور ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے صدق اللہ العظیم سورہ المزمل مکی سورہ دو رکوات بیس آیات ترتیب کے اعتباس سیونٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے پہلی ہی آیت میں المزمل کے الفاظ اس کے نام کی وجہ ہیں اور زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو یہ تیسرے نمبر پر آنے والی وقی دہرالی جی پہلی وقی سورہ الک کی آیات دوسری وقی سورہ نون یا سورہ کلم کی آیات اور تیسری وقی سورہ المزمل کی آیات اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وقی کے دور میں رات کی عبادت اور تحجد کی طرف مائل کیا کیا ہے بسم لپیٹ کر سونے والے آپ کو بتائیں کہ پہلے تو رات کی عبادت کا اس طرح تصور نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو پہلے دو نمازیں رات کی ایک نماز اور دن کی نماز فرض کی گئی تھی اور پھر شبہ محراج پر پنجگانہ نماز پچاس نمازیں دی گئی تھی اور گھٹا کے پانچ کر دی گئی تھی اور پھر کہا گیا تھا یہ پانچ ہی گویا تمہاری پچاس کے برابر یہ پنجگانہ نماز کا حکم شبہ مراج پر دیا گیا تھا تو یہ ابتداء وحی تیسری دفعہ جب وحی آئی تو اللہ سبحانہ تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کے قیام کی ذمہ داری ہے تو کیا کرے اب رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کام آدھی رات یا اسے کچھ کم کر لو یا اسے کچھ زیادہ بڑھا لو اور قرآن کیسے پڑھو رت لِل قرآن ترت لَا قرآن کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو جس ذات نے قرآن نازل کیا جس کا یہ قلام ہے اور جس پر یہ نازل ہوا ہے ان کو قرآن کی تلاوت کا طریقہ بتایا جارہ جس کا قلام پڑھنا قرآن کی تلاوت کے عدب کے مطابق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے حکم کے بعد رک رک کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے ایسے تائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہر لفظ کا حق ادا کرتے تھے جہاں جہنم کی آیات آتی تھے جہنم سے نجات کی پڑھنا حکم خدا بنتی ہے اور یہی حق کا تلاوت ہی لیکن آج ہم دیکھیں تو قرآن خانی کی جو میفلیں ہوتی ہیں اور قرآن کی جو نشستیں قائم کی جاتی ہیں اس میں بہت دفعہ آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا قرآن پڑھتی ہیں اپنا سپارہ پڑھتی ہیں اور سپارہ رکھنے کے بعد بڑے فخر سے آکے اپنے ساتھ والی کو جو بھی پڑھ رہی ہوتی ہے اسے کہ تمہارے ابھی ختم نہیں ہوا میں تو ماشاءاللہ بیس منٹوں میں سپارہ ختم کر لیتی ہوں بیس منٹوں میں اول میں آپ کو بتاؤں کہ سپارہ اگر صحیح تجوید صحیح غناز صحیح تلفظ صحیح انداز سے اگر حقہ تلاوت ہی کے ساتھ رتلی القرآن ترتی لا کر کے پڑھا جائے تو بیس منٹ میں اول سپارہ پورا نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک وہ چیز جو ویسے قرآن کے عقامات کے مطابقی نہیں ہے اس پر فخر کرنا اس پر اترانا اس پر غرور اور تقبر کرنا کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور پھر صرف یہ نہیں ہے اس میں ریا بھی ہے اس میں دکھاوا بھی ہے اس میں نمود و نمائش بھی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے وہ جو کہا جاتا نا کہ بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں بولنے کیا لگاؤں کئی دفعہ ایک جملے کے اندر اتنے بڑے بڑے قبیر روئی اور اتنے بڑے بڑے قبیرہ گناہ ہوتے کہ ہم ریالائیز ہی نہیں کرتے کہ یہ جملے کی بیچھے بیگراؤن میں کتنا کچھ غلط اللہ ہمیں اپنا لگاتار کڑا محاسبہ کرنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے اور ہر قسم کے تقبر سے بچنے اور قرآن کے حقامات کو تھامنے کی توفیق کتاب فرمائے ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہے درحقیقت رات کا اٹنا نفس پر قابو پانے کی لئے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کی لئے زیادہ موضوع ہیں دن کی عوقات میں تو تمہارے لئے بہت سی مصروفیات ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو سب سے کٹ کر اسی کے خوک رہو وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو اور جو باتیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر سبر کرو شرافت کے ساتھ ان سے الگ رہو ان جھٹلانے والے خوشان لوگوں سے نمٹنے کا کام نہ تو مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو ہمارے پاس ان کے لئے بھاری بیڑیاں ہیں استغفر اللہ اور بھڑکتی وی آگ ہے اللہ خلق میں پھسنے والا کھانا رب نصرف انا عذابہ جہنم اور ددنا عذاب جہنم میں صرف ایک عذاب نہیں بہت منٹی فوکل عذاب یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے جسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں تم لوگوں کے پاس ہم اسی طرح ایک رسول تم پر گوا بنا کے بھیج رہے ہیں جس طرح ہم نے فیرون کی طرف بھیج جاتا پھر دیکھ لو فیرون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑا مشکین مکہ کو چنجوڑا جا رہے ہیں اگر تم مانے سے انکار کرو گے تو اس رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اللہ یہ احقامات یہ تعلیمات یہ نظارے دیکھ کر اللہ ہم بھی تیری طرف آنا چاہتے اللہ ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں پلٹنے والا بنا اللہ تیری طرف پلٹیں تیری طرف پلٹیں تو ہمیں تھام لینا اللہ ہمیں اپنا بنا لینا اپنے رنگ میں رنگ لینا ہمارے سینوں کو ہمارے گھروں کو اپنے قرآن کے نور سے منور کر دینا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے اللہ جعلنی من تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو آپ کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طویل تحجد اور طویل قیام کرتے تھے آپ کے تو تحجد کا حال ہمیں پتہ چلتا صحابہ اکرام فرماتے رضی اللہ عنہ اجمعین وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک رکعت میں بہت دفعہ سورہ بکرا پھر آگے سورہ لمران پھر اگلی میں سورہ نساح پھر سورہ مائدہ اور اتنا طویل قیام کہ آپ کے پاؤ مبارک سوج جاتے تھے ورم آ جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھی ان سے خون بہنیں لگتا تھا اور پھر جب صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنی اتنی مسئبت میں اور اتنی مشکت میں کیوں ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ اللہ ہمیں بھی شکر کے طریقے سکھا اللہ جو نے ہمیں سخت دی ہے تو نے ہمیں کشادگیاں دی ہے اللہ بہترین حالات دی ہے اللہ صرف لمبی تان کے سونے والا نہیں اللہ وہ سہری کے عوقات میں وہ برکت والے عوقات میں جب تو دعاوں کی قبولیت کا اعلان کرتا ہے جب تو گناہوں کی بخشش کے پروانے عطا کرتا تو اللہ ہمیں تحجد میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اور اللہ ہمیں اس تحجد میں ہمیں استقامت اور اس میں ٹھہرا عطا فرماؤ تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے اللہ ہی رات اور دن کے عقاد کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے تم لوگ عقاد کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے لہذا اب اس نے تم پر مہربانی کر لی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو اسے معلوم میں تم میں کوئی مریض ہوں گے کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں جو اللہ کی فضل یعنی صبح انہوں نے جابز پہ جانا ہے کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے پس جتنا قرآن بہ آسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو قرآن میں آتا ہے نا لائک رہ حفی الدین آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا یہ تو رات کی نماز ہے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو لیکن دن میں کیا کرو نماز قائم کرو زکاة دو اللہ کو اچھا کرز دو جو بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤگے وہ ہی زیادہ بہتر ہے اسی کا عجر بہت بڑا ہے اللہ سے بخشش مانگتے رہو ان اللہ غفور الرحیم استغفر اللہ ربی من کل زم و اتوب اللہ انا عفو و قریم تحب ال اف فعفو ان فعفو ان فعفو ان سورہ المدسر مکہ سورة دو رقوات 56 آیات ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر پر پہلی ہی آیت میں یا ایوخ المدسر کہہ رسول اللہ کو مخاطب کیا جا رہے اور یہ مختلف نام ہے یا ایوخ مزم ملو یا ایوخ نبی یا ایوخ رسول جن کے ساتھ محمد کو قرآن میں بلایا گیا اور سورة مدسر جو ہے اگر شان نزول کے حوالے سے پھر دہرا لیجئے پہلی وحی سورة الک دوسری وحی سورة نون یا سورة کلم کی کچھ آیا تیسری وحی سورة مزمل کی کچھ آیا چوتھی وحی سورة المدسر پانچویں دفعہ جو سورت نازل ہوئی وہ سورة الفاتحہ تھی لیکن یہ باقی سورتوں کے ماملے میں اس کو ایک دسٹنگشن جو خاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے پہلی چار دفعہ جو وحی آئی تھی وہ ان سورتوں کی کچھ آیات پر مجتمل تھی لیکن سورة فاتحہ پانچویں نمبر پر نازل آئی تو اس کے بعد فترت الوحی کچھ دیر کے لیے رک گئی وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا اور رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فترت الوحی کے پیریٹ میں بہت زیادہ پریشان تھے اب بہت زیادہ اپسٹ اور انگزائیٹی کا شکار تھے حالانکہ اگر ہم دیکھیں دہرا لیں آپ کو پتہ نہ کہ وحی کس قدر ایک بھاری مرخل آتا اور کتنی مشکت طلب ایک بھار آتا وہ حضرت اسمہ بنت یزید فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور اونٹنی بری طرح ہج کھانے لگی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپ نہیں لگی تھی اور وہ بیٹھ کی تھی اور اس نے اپنا سینہ جو ہے زمین پر ٹیک دیا تھا ایک صحابی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ باوجود جب وہی کچھ دیر رکی تو ایک تسلی اور سکون نہیں تھا کہ مجھے کچھ تھوڑی دیر آرام مل گیا نہیں وہی کے رکنے کے باوجود اتنی مشکت طلب وقی کے رکنے کی حالت نے بھی دکھ ہے غم ہے پریشانی ہے گھبراہٹ کہ کہ میرے رب نے مجھے کے بعد ہمارا دورہ قرآن مکمل ہوگا ہم ایسے تڑپتے ہیں ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پر گروں اور اپنے آپ کو گراد اتنی پریشانی یہ اللہ سے محبت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اپنا محاسبہ کر لیں کیا ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کیا ہمیں قرآن کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے اس کو ہدایت کے طریقے جاننے اور سننے کا اتنی تڑب اور طلب ہے اور جب ہمارا تعلق بال قرآن کچھ دیر کے لئے آرزی طور پر منقطع ہوتا ہے تو کیا ہم ایسے تڑپتے سکتے اور اپسٹ اور انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ متصر میں فرماتے کہ میں گھڑا وات اور میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ دوں دیکھا تو حضرت جبرائیل ایک کرسی پر تشریف فرماتے اور اس موقع پر آپ نے دو موقع ایک تو شب مراج کے موقع پر آپ نے دیکھا اور ایک اس فترہ تو وحی کے پیرئیڈ کے بعد دیکھا چوتھی وحی سے پہلے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے پر زمین سے لے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی جو آپ نے پہلی وحی پر فرمایا تھا مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو اور انہوں نے کمبل اڑا دیا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایوخ المدثر کہہ کر مخاطب کیا فرمایا جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے کیونکہ آپ کمبل لپیٹ کے سو لیٹ گئے تھے اور آپ کو بہت زیادہ گھبراہت تھی تو اللہ نے فرمایا قوم فانزر اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے متنبع کر دو مکہ کی بستی کے لوگ جو توحید کو نہیں مان رہے جنہوں نے خرم میں تین سو ساٹھ بط بنا دی ہیں جو اللہ کی زمین پر ظلم اور زیادتی اور غیر عادلانہ نظام نافذ کر رہے ہیں ان کو متنبع کر دو جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاقمیت کو قائم نہیں کر دو اور نہیں جوڑتا ہے دائی کبھی لوگوں کو اپنے ساتھ نہ جوڑتا ہے نہ اپنے سے مروب کرتا ہے نہ اپنے سے متاثر کرتا ہے اپنی علمیت اپنے زورے بیان سے متاثر کرنا دین کے دائی کا مقصد ہی نہیں ہوتا دین کے دائی کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اللہ کے بندوں کو قرآن سے جوڑنا ہے وَا تَسْمُ بِ خَبْلِ اللَّهِ کی جمعیہ وَلَا تَفَرُّقُ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا دین کے دائی کا مقصد ہے رب کی کبریائی کرو اپنی کبریائی اور اپنی بڑھائی کے ڈنکے نہ کرو وَسِّيَا بَقَ فَتْوَ آخِر بلکل ابتدائی وحی کے اندر یہ سارے پیغام اور بہت گولڈن حصول ہے اپنے لباس کو صاف رکھو لباس کو کس سے صاف رکھو ظاہری گندگیوں سے نجاستوں سے ظاہر ہے ایک دین کی دعوت دینے کہ اپنے لباس کو پاک رکھو تمہارے لباس کے اندر ایک شایستگی ہو ایک اٹھان ہو ایک وقار ہو تم دین کے نمائندے ہو قرآن کے نمائندے ہو تو تمہاری پرسنیلٹی کے اندر ایک گریس اور تمہارے ڈریس کے اندر ایک صفائی اور پاکی کا تمام ہونا چاہی اور پھر اپنے لباس کو ویسے بھی گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھو اور اپنے لباس کو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک رکھو کیونکہ ظاہر دین کی دعوت دینے والے اور قرآن پڑھانے والے کے اپنے دامن پر اگر بدخلاقی کے اپنے دامن پر اگر حرام کھانے کے اپنے دامن کے اگر ظلم اور زیادتی کے دھبے اس کے اپنے دامن پر ہوئے تو اس کی دعوت میں کیا تأثیر ہوگی اس کے قول اور فیل میں اتنا گروس تزاد ہوا تو اس کی دعوت میں کیا تأثیر ہوگی تو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک رکھو اور دین کے دائی کو اپنے لباس کو کس سے اور پاک صاف رکھنے ریا سے دکھاوے سے نمود و نمائش سے تقبر اور شورت کے لباس سے بھی اپنے لباس کو پاک رکھو آپ نے فرمایا تا نا وہ شخص جو شورت کا لباس پہنت ہے قیامت کے دن تو اسے زلط کا لباس پہنا جائے گا اور پھر آپ نے فرما کہ جو مالی طاقت اور مالی استطاعت کے باوجود صادگی کا لباس پہنتا ہے قیامت کے دن پھر اسے جنت کے گاؤنز میں سے دو گاؤنز کی آپشن دے دی جائے گی تو یہ دین کی دعوت دینے والے یہ ریاء تقبر اسراف کے خلاف بات کرتا تو اپنے لباس کو بھی ان چیزوں سے پاک رکھو تم اپنے لباس کو غیر قوموں کی مشابخت سے بے خیائی فہاشی اور یعنی سے دین کی دعوت دینے والو اپنے لباس کو پاک رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے الگ رو با ہر قسم کی گندگی اپنے محول کو اپنی صوبت کو اپنی انوائرمنٹ کو اپنی دوستی یارانوں کو ہر قسم کی گندگی اور منافقوں اور سرکشوں سے پاک رکھو اور پھر اپنی نگاہوں کی پاکی کا تمام کرو اپنے کانوں کو لحو الحدیث سے پاک رکھو اپنی زبان کو بدقلامی گالی گلوج بحث تقرار چگلی غیبت مزاق اڑانے سے اپنی زبان کو پاک رکھو جس زبان سے قلام سنانے جس زبان سے خدیث سنانی ہے اس کو جھوٹ سے پاک رکھو اس کو نفاق سے پاک رکھو اور پھر اپنے دل کو پاک رکھو اپنے دل کو کرو زادہ کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر سبر کرو بلکل ابتدائی دعوت نے بڑے خوبصورت تصول سکھا دی گیا اور یہ ہر دین کی دعوت اور ہر قرآن پڑھنے والے کو سکھائے جارے جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑھائی سخت ہوگا کافروں کے لیے خلقہ نہیں ہوگا چھوڑ دو مجھے اور اس شخص جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اس کو دیا اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیئے یہ ولید بن مغیرہ تھا جو بہت مالدار تھا اس کے بارہ بیٹے بھی تھے اور یہ بہت زیادہ مکہ کے جو رچس لوگ تھے یہ ان میں سے تھا اور اس کی لئے ریاست کی راب ہمبار کی سردار بھی تھا پھر وہ تمہار رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے تو جو دنیا میں ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کے احقامات سے عدابت اور دشمنی رکھتا ہے اس کا انجام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں اسے سعود پہ چڑھاؤں سعود ہم جہنم میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا پہاڑ ہے اللہ کے نافرمان اور سرکش جو اللہ کی تعلیمات سے بغض اور رناد اور مشکل ہوتا ہے لیکن پھر وہ پہاڑ پہ ایسا آگ کا اسے مو بھی جھلسے گا ہاتھ اور پاؤں بھی جلیں گے اور پھر جب وہ چوٹی پہ پہنچ جائے گا تو حدیث آتی ہے کہ اس کو پھر گرا دیا جائے اس کو نئے سیرے سے چڑھا جائے اس نے سوچا کچھ بات بنانے کی کوشش کی یہ دارون ندوہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی کہ ہم ساہر کہیں ہم کہن کہیں ہم جھوٹا کہیں تو یہ اس کا رویہ ہے اس نے سوچا کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پشانی سکیڑی مو بنایا پھر پلٹا تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کچھ نہیں مگر ایک جادو گر ہے جو پہلے سے چلا یہ تو انسانی کلام ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا تم کیا جانو وہ دوزخ کیا ہے استغفر اللہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی اللہ اچرنا من النار خال جھلستے گی انیس کارکن اس پر مقرر ہیں ہم نے دوزخ کی کارکن فرشتے بنائے ہیں ان کی پہ انیس کارکن ہے اور نبی نے یہ آیت سنائی تو ابو جہل نے ساتھی سنی ابو جہل اپنے گھر ایک دعوت اور زیافت کی اور سارے لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ محمد کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر انیس داروگ ہیں اور محافظ ہیں تو تو باقی جو دو ہیں ان کو تم لوگ سارے مل کر تو ان کو قابو کر لوگ تو گویا انہوں نے اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو کافروں کیلئے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آجائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے اور رہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کافر یہ کہیں بھلا اللہ اس عجیب بات سے کیا مطلب رکھتا ہے اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرص سے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیخت ہو ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراؤا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراؤا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے ہر متنفس اپنے قسم کے بدلے رہن ہے یہ چھو تصور ہے وہ یہ سمجھا رہی ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی جان کو اپنے جسم اپنے بدن کو جہنم سے نجات دلانا چاہتے ہو جہنم کے رہن سے نجات دلانا چاہتے ہو تو پھر کیا چاہیے تمہارے اپنے قسم تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی چاہیے ایمان کی حالت میں جو تم عمل کروگے وہ کی تمہارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا دائیں بازو والوں کے سوا جنتوں میں ہوں وہ مجرم سے پوچھیں جنتی جہنم سے پوچھیں کیا سوال پوچھیں سورہ مدسر کی آیت نمبر 42 میں دیکھیں جنتی جہنم سے سوال پوچھیں گے تمہیں کون سا عمل تمہارا کون سا عمل تمہیں جہنم میں لے گیا تم کیا کرتے تھے تمہاری کیا سرگرمی تھی تمہاری کیا ایکٹیوٹیز تھی تمہارے کیا عمل تھے in short what got you into جہنم what got you into جہنم تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ پہلا جواب کیا دیں گے غور سے پڑھیں قول لم نکو من المسولین جہنمی پہلی بات یہ کریں کہ ہم جہنم میں اس لیے پہنچ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اسلام اور قفر میں حد فاصل پارٹیشننگ وال کیا ہے ترک نماز مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز حساب قارون کے ساتھ فرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لیے نہ کوئی نور نہ کوئی فرقان نہ کوئی برہان نہ کوئی نجات ہوگی اور قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کی حقوق کے بارے میں جب سوال ہوا تو پہلا سوال کو پورا کر دو یہ نماز ہے پہلی وجہ جہنم میں جانے کی نماز ہوگی اور جنت کی کنجی بھی نماز ہے رب جعل نی مقیم السلات ومن سریعت ربنا تقبل دعا ربنا تقبل دعا اللہ سبحان تعالی آج اس رمضان کے مکینے میں روسے کی خالت میں اللہ قرآن ہاتھوں میں پکڑ کے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ ہماری نمازوں میں لطف اور خسن اور خشو اور خضو اتا فرماؤ اللہ نمازوں میں استقامت اتا فرماؤ اللہ بے کبھی ہم نے سستی کتاہی سے جو چھوڑ دیں اللہ ان کو معاف کر دینا یار خم الراخ امین یار خم الراخ امین بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے نہ جھکنے والوں کو جھکنے کی توفیق اتا فرماؤ دے متقبروں کو آجزی کر کے رب فتح فرماتے دوسری وجہ کیا بتائیں گے میں نے آپ کو بتائیا تین چیزیں بہت زیادہ جہنم سے نجات اور جنت کے خصول کے لیے انتیس میں تپارے میں بار بار ہائلائٹ کی جائیں گی تقوی دل کی حالت میں عبادت میں نماز اور حقوق و عباد میں مسکین اور فقیر کو کھانا کھلا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے حق کے خلاب باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی مل کر باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز کے ساتھ سابقہ پیش آگیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی آخر کاری لوگوں کو کیا ہو گیا اس نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں کہ گویا وہ جنگلی گدے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگے پڑ رہے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتے کہ اس کے نام کھلے کھلے خط بھیج دیے جائیں ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیخت ہے اب جس کا جی جاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے اللہ یہ کہ اللہ چاہے اور وہ اس کا حق دار ہے کہ اس سے سورہ القیامہ سورہ قیامہ مکی سورت ہے دو رکوات اور چالیس آیات پر مشتمل یہ مکی سورت ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی فیفت نمبر پر آتی ہے اور پہلی ہی آیت میں القیامہ کا تذکرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہے اور عقیدہ آخرت اور جہنم اور جنت کے نظارے دکھا کر قیامت اور آخرت کے بعد کی تیاری قیامت کے بعد کے مراحل کی طیاری کی طرف مائل کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے یوم القیامہ یہ حق ہے یہ سچ ہے اس نے آنا ضرور ہے کھڑ کھڑانے والی حق ہونے والی اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرما ہے یہ کیا ہے یہ سب قیامت کے دن کے روداد اور قیامت کے دن کی تذکرے ہیں قیامت کا دن بر حق ہے قیامت کے دن کا آغاز سور کے پھونکے جانے کے ساتھ ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ چار فرشتے جن کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو اللہ کے خکم سے سور پر وہ ایک گائے کے سینگ کی طرح کا ایک بگل سا ہے جس پر وہ مو رکھ کے سور میں پھونک مارنے کے منتظر ہے کہ خکم خدا وندی ہوگا اور سور میں پھونک مارے سور میں پھونک کے مارے جانے اور قیامت کے روح نما ہونے کے لیے جمعہ کا دن حدیث سے بتایا جاتے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس جمعہ کے دن قیامت نہیں آتی اللہ کی ساری مخلوق شکر کرتی ہے کہ آج قیامت نہیں آئی جب اللہ کا حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دائیں بائیں دو فرشتیں ہوں گے اور وہ سور میں پھور ماریں گے نفقہ فسور اسی کے ساتھ قیامت برپا ہوگی سور کے کہیں پھونکے مارنے دو دفعہ پھونکے جانے کا تذکرہ ہے اور کہیں تین دفعہ سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ ہے پہلا سور نفقہ فضا گھبراہت کا سور جس کے بعد جزہ فضا گھبراہت اور عجیب سی پریشانی اور حیبت کی کیفیت جو بھی میں آپ سنا ہوں گی اور دوسرا سور نفقہ سوائک جب سب ہلاک ہو جائیں گے کوئی زیرو نہیں بچے گا اور انسان کیسے جیسے بکھرے پتنگے پڑے ہوئے ہوں گے ویسے انسان یہ نفقہ سوائک کے بات ہے اور تیسرا سور نفقہ قیام رب العالمین سور تیسرا پھونکا جائے گا اور سب اللہ کے خضور حاضر کر دیے جائیں گے یہ تیسرا سور ہے جس کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے تین دفعہ یہ سور جو پھونکے جائیں گے قیامت اتنی جلدی آئے گی اور اتنی فورا آئے گی اور اتنی گھبراہت کی قیفیت ہوگی کہ سور کے پھونکے جانے کے بعد قیامت ایسے اور اتنی جلدی آئے گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے کپڑے کی دکان پر اپنا کپڑا ناپ رہا ہوگا اس کو کاٹ کے تیہ کرنے کی فرصت نہیں ہوگی اور قیامت آ جائے گی ایک شخص کھانا پکا کے دستر خان پر رکھ رہا ہوگا لکمہ موہ میں لینے کی فرصت نہیں آئے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی قیامت کا دن اتنی ہال ناکیوں کا اور اتنی گھبراہت کا دن وہ نفقہ فضا کے بعد وہ جو گھبراہت اللہ قرآن میں آج بھی آپ رودہ دیں دیکھتے رہے ہیں کہ کیا کیا حالتیں اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جو بچوں کو بڑھا کر دے گا جو حاملہ کا حمل گر جائے گا ماں اپنے دودھ پیتے بچے شیر بکری ایک گھاٹ پانی پییں گے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حال کیا ہوگی دل ہال کھا رہے ہوں گے دل دول رہے ہوں گے دل کانپ رہے ہوں گے دیدے پھٹ جائیں گے نگاہیں جھک جائیں گی قلیج خلق کو آ رہے ہوں گے دل کانپ رہے ہوں گے اور یہ وحشت کا خال یوما یفر المر من نخی وامہ وعبی وصواخ بطہ بنی انسان اپنے بھائی سے اپنے باپ سے اپنی بیوی اور اپنی اولادوں سے بھاگے گا اور آج ہی آپ نے قرآن میں پڑھا یہ قیامت کے دن کی نفسہ نفسی کے انسان اپنی بیوی اپنے بھائی اپنے قریب ترین رشتداروں اپنے خاندان والوں کو سب کو روئے زمین میں سب کو دے کر یہ چاہے گا کہ میں عذاب سے بجھاؤ یہ وہ قیامت کا دن ہے سور کے پھونکے جاننے کے بعد یہ وہ نفسہ نفسی اور گھبراخٹ کی کیفیت اور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا نا زمین آسمان بدل کے کچھ کے کچھ کر دی جائے آسمان کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان کیا ہوگا آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے آسمان دروازے دروازے ہو جائے آسمان پھٹ جائے آسمان کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی آسمان بری طرح سے ڈولنے لگے گا آسمان میں سورج کے لیے آتا ہے سورج لپیٹ دیا جائے سورج بے نور کر دیا چاند بے نور کر دیا جائے گا ستارے بکھر جائیں گے ستارے منتشر کر دیا جائیں گے چاند سورج ستارے سب بے نور ہو جائیں گے سورج اور چاند جمع کر کے ٹکیاں بنا کے ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا زمین زلزلت زلزلہ زمین بری طرح سے ہجکولے کھائے گی ڈولے گی پھٹے گی اپنے اندر کے راز بیان کر دے گی اس کے اندر سے قبریں نکلیں پھٹیں گے اور اس کے انسان وارد ہو جائیں گے زمین کے حوالے سے قرآن اور عدیس میں آتا ہے زمین کوٹ کوٹ کے ریکزار کر دی جائے گی پہلے صرف زلزلے نہیں ہیں ہلا دے گا زلزلہ پھر اس کے بعد ایک اور برا زلزلہ اس کے بعد کوٹ کوٹ کے ریکزار کر دی جائے گی اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ایسی جیسے میدے کی روٹی کے اس کے اوپر زیرے کا ایک سیاہ ایک سیاہ دانہ بھی نظر آئے ویسے سیدھی ہموار زمین کر دی جائے یہاں پہ انسانوں کو جمع کیا جانا ہے میدان قشر زمین کے اوپر پہاڑ وَسُوئیے رَتِ الْجِبَال پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا پہاڑوں کو دھنکیوی روئی کی طرح یہ پہاڑ گولہ بنا کے اڑا دیے جائیں گے قلحنیل منفوش ہو جائیں گے یہ پہاڑ اور یہ سمندر یہ تنے بڑے بڑے حد نگاہ تک یہ سمندر وَحِزَ الْبِحَارُ وَسُجِّرَتُ یہ پہاڑ جو ہے وہ بھڑک اٹھیں گے وہ بھڑک اٹھیں گے وہ آگ بن جائیں گے وہ جل کے ایوپریٹ ہو کے سارے والیٹلائز ہو کے سمندر ختم ہو جائیں گے یہ وہ پوری کی پوری زمین اور آرز اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کو ایک گیند کی شکل میں اپنے ہاتھ میں گھومائیں گے اور کیا کہیں گے عَيْنَ الْمُتَقَبِّرُون عَيْنَ الْجَبَّارُون آج تکبر کرنے والے کہاں ہیں تم زمین میں بڑا تکبر کرتے تھے بڑا گھومن کرتے تھے عَيْنَ الْجَبَّارُون جبر کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر اپنے ملازماؤں کے اوپر اپنے بڑوں چھوٹوں کے اوپر جبر کرتے تھے آج بتاؤ جبر کرنے والے کہاں گئے آج تکبر کرنے والے کہاں گئے پھر سوال ہوگا لے میں نے الملک بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے ٹوٹل خاموشی ٹوٹل سناٹہ پھر خودی جواب ہے گا عَلِلَّهِ الْوَاخِدُ الْقَحَارُ اور پھر یہ وہ قیامت کا دن پھر نوفقہ سوائق کے بعد پھر نوفقہ قیام رب العالمین پھر سب پھونک ماری جائے گی اور پھر سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جو جہاں جہاں پہ ہے وہ وہاں سے نکلے گا قبریں پھٹیں گی قبروں میں سے لوگ نکلیں گے کیسے نکلیں گے وہ کہیں گے مَن بَعْسَنَ مِمْ مَرْقَدِنَ کس نے جگہ دیا ہمیں ہاں وہ نکلیں گے قبروں میں سے نکلیں گے جو جس حال میں ہے وہ اس قبر میں سے نکلے گا جو جلا کے اڑایا گیا تھا وہ ہوا میں سے واردوں کا جو بہا دیا گیا تھا وہ سمندر میں سے نکلے گا جس کو بھیڑیے نے کھا لیا وہ کسی درندے نے کھا لیا وہ درندے کے پیٹ میں سے نکلے گا اور پھر نکلیں گے وہ سب نکلیں گے جس حالت میں تھے وہ اسی حالت میں نکلیں گے حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے گا شہید اس حال میں نکلے گا کہ اس کے جسم سے اس کے خون کے کترے رس رہوں گے ٹپک رہوں گے اور ان سے خشتوری کی خوش پو آ رہی اللہم ارزکنا شہادتا فی سبیلکم وہ شخص جس کی دو بیویاں تھی اور اس نے عدل نہیں کیا وہ عادے دھڑ سے نکلے گا اور وہ جو نوحہ کرتی تھی ان کو کھجلی کا کرتا پہنا کے نکال دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ مومن تیس پینٹیس سال کی عمر کے ہوں گے اور ان کی مسئے ابھی مشکل سے بھیگی ہوں گی اور وہ جوان ہوں گے اور خواتین جو مسلمان ہیں وہ کماری جوان باکرہ بنا کے اٹھائی جائیں گے اور سب سے پہلے کون نکلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور پھر وہ سب سے پہلے حوزِ قوسر پر وارد ہوں گے میں آقب ہوں میں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں آقب ہوں میں حاشر ہوں سب سے پہلے حاشر ہیں ہم سب سے پہلے قیامت کے دن اپنے حوزِ قوسر پر وارد ہوں گے اور پھر خضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب سے پہلے لباس جو ہے وہ خضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا اس کے بعد میدان خشر ہوگا اس کے بعد میدان خشر ہوگا اور میدان خشر کی تنگیاں ہوں گی اور اس کی توالت ہوگی اور اس کی گھبراہٹیں اور اس کی پریشانیاں ہوں گی وہ میدانِ خشر وہ میدانِ خشر جس کے لئے کافر کہیں گے ہانسا یومن عصر یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے وہ میدانِ خشر جب نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کیسا ہوگا یہ میدانِ خشر کافروں کے لئے حدیث بتاتی ہے قرآن بتاتا ہے کہ میدانِ خشر کافروں کے لئے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور تکلیف ایسی کہ ان کے نس نس میں دھواں اور نس نس میں وہ تکلیف آئے گی جہنم کافروں کے لئے میدانِ خشر کے قریب لائی جائے گی ستر خزار باغیں ہوں گی اور ایک ایک باغ کو ستر خزار فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے اور اس کو میدانِ خشر کے قریب لائی جائے گا اور جیسے آج ہم نے سورہ ملک میں پڑا وہ کیا کریں گی وہ چنگھارے گی وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی اور نہ فرمانو کہ نام لے لے کر پکارے گی اس کو میرے خوالے کرو اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ کنکھیوں سے اس جہنم کو دیکھیں گے آنکھ بھر کے تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے وہ کنکھیوں سے آنکھوں کے کناروں سے وہ اس جہنم کو دیکھیں گے اور قرآن میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنی وحشت کا اور اتنی توالت کا وہ اتنا مشکل دن ہوگا کافروں کے لئے کہ وہ کہیں گے الہی اس سے تو بہتر ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے اللہ اس سے تو بہتر ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے یہ میں آپ کو ایک دفعہ نہیں میں بار بار سمجھاتی اور بتاتی ہوں میری بہنوں موت کے بعد کا ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے موت کے بعد کا ہر مرحلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ طویل اور زیادہ مشکل اور زیادہ بھاری اللہ ہمیں ان کی فکر عطا فرما ان کی آسانی اور سخولت کی تڑپ اور اس کی لگن عطا فرما ہماری مدد اور ہماری رہنمائی فرما لیکن یہ تو کافروں کے لئے مومنوں کے لئے تو میدانِ حشرہ میں پتا چلتے ہیں وہ کتنا ہے جتنا فرض نماز کا وقت ہے زہر اور اثر کے درمیان جتنا وقتیں ایک حدیث میں آتے ہیں یا جتنا فرض نماز یعنی چار رقتوں کو ادا کرنے میں جتنا میکسیمم وقت لگتا ہے وہ مومنوں کے لئے ہوگا میدانِ خشر اور تکلیف کتنی آئے گی میدانِ خشر میں کہ ان کو صرف اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے خلقے سے خانسی زکام خانسی زکام اور بخار کی تکلیف قیامت نے بھی بدترین لوگوں اور کافروں پر برپا ہونے اور حشر کا عذاب وہ بھی کافروں کو ہونے مومنوں کو اس سے بچا لیا جانے یہ اتنی چھوٹی مومنوں کے لئے خشر کا میدان اتنا آسان اور اتنا سہل اور پھر میدانِ خشر میں سورج سوانیزے پر ہوگا آج جو کروڑوں میل دور ہے اور گرمی کی حرارت کا حال یہ ہوتا ہے کہ دو منٹ ہمارا پنکہ بند ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ سوانیزے پر سورج ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے کچھ اپنے ٹخنوں کچھ گھٹنوں کچھ ناف کچھ اپنے گلے تک اور کچھ پوری طرح اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اللہ اس دن کی گھبراخٹوں سے بچال اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوں گے آٹھ عاملانے عرش پرشتے اس کے عرش کو تھامے ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے میں پھر جو ساتھ خوش نصیب ہوں گے وہ کون سے ہیں فہرست بنا لیجئے یہ عمل جان لیجئے یہ عمل اپنا لیجئے لوگوں کو سکھا دیجئے سب سے پہلا عادل حکمران عادل حکمران جہاں جہاں اللہ نے اس کو حکومت کا دائرہ دیا تھا چاہے وہ گھر کے اندر تھا چاہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تھا چاہے حکومت کی سطح ملک و ملت کی سطح پر تھا عادل حکمران جوانی میں عبادت کرنے والا تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے چوتھا وہ جس جوان کو کسی بدکار مالدار خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوتی اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے اگلا وہ شخص جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی چھٹا وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ساتھوں اللہ کے عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں ارے تقوی متقی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوفِ خدا سے روتا ہے حشر کا دن آسان ہوگا خوفِ خدا سے رونے والوں کے لیے آسان حساب کس کا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تھا کچھ کچھ نصیب ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن کا آسان حساب ہوگا آپ نے فرمایا وہ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں انہی کو عشق الہی کے سائے میں جگہ ملے گی انہی کا حساب آسان ہوگا اور یہی باب الیمین میں سے داخل ہونے والے کچھ نصیب ہوں گے جو بلا حساب داخل کر دیے جائیں گے یہ اللہ کے عشق کا سائے ہے اور پھر سورہ سورہ لمران اور سورہ بکرہ از زہرہ وین یہ قیامت کے دن سائے کریں گی یہ جھنڈ بن جائیں گی یہ سفارش کریں گی قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں ہوگا قرآن تھامنے والوں کو قرآن اٹھائے گا ان کے خلاف خجت ان کے لیے خجت بن جائے گا ان کے لیے سفارش کرے گا یہ صاحب قرآن کی عزت ہوگی یہ صاحب قرآن کا درجہ ہوگا کہ اس پر ان کی صورتوں کا سائے ہوگا صدقہ خیرات کرنے والوں کیلئے ہمیں پت چلتا ہے کہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں صدقہ خیرات کرنے والوں کیلئے کتنا بڑا عجر کا وعدہ ہے کہ صدقہ ان کے لیے سائے بن جائے گا جس نے جتنا زیادہ صدقہ کیا ہوگا اتنا زیادہ اس کا لمبہ سائے ہوگا اور جس نے جتنا جتنا زیادہ خلوص اور اخلاص اور عصار کے ساتھ کیا ہوگا اتنا اس کا سائے زیادہ گہرہ اور طویل ہوگا اور پھر اگر آپ دیکھ لیجئے عزت والے اور عمل جو میدانِ خشر میں پتا چلتا ہے اللہ کے عرش کے ساتھ دہنی جانب اللہ کے عرش کے دہنی جانب اونچے اونچے روشنی کے نورانی ممبر ہوں گے جن پر کچھ لوگ ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھیں گے سوالہین شودہ ان پر رش کریں گے کہ یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک منادی ایک اعلان کرنے والا اناؤنسمنٹ کرنے والا قیامت کے دن کہے گا آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور حدیث میں آتے وہ لوگ اٹھیں گے اور اپنا رستہ جنت کی طرف پائیں گے یہ وہ عزت والے عمل ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو جنت میں حشر کے میدان میں آپ اپنے حوض قوسر پر وارد ہوں گے آپ لوگوں کو آپ نے فرمایا میں حوض قوسر پر وارد ہوں گا میں تمہیں پانی پلاوں گا اور جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو پیاس نہیں لگے گی اور جس نے پانی نہ پیا محروم رہ گیا اس کی پیاس نہیں بجھے گی صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانے گے آپ نے فرمایا میں تمہارے وضو کے آزا کے چمک کی بنیاد پر تمہیں پہچانوں گا اب تم میں سے جو چاہے اپنے وضو کی آزا کی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے معزنوں کی گردنے لمبیوں کی آزان دینے والے دور سے پہچانے جائیں گے معزنوں کی گردنے لمبیوں کی اللہ ہماری نسلوں میں معزن اٹھا لینا ہمارے گھر کے بچوں کو آزانے دینے کا ذوق اور شوق عطا فرماتے اور پھر زلت والے عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فاؤز قوسر پر ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھوں گا ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہوگا میں ان کو ان کی حیت سے پہچانوں گا پتہ نہیں وضو کرنے والے تھے نماز ہی تھے ان کے سجدے کے آزا ان کے وضو کے آزا چمک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہوگا میں پوچھوں گا کیوں یہ تو میرے امت نہیں ہے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے انہوں نے فلاں اور فلاں نئی بدتیں ایجاد کی یہ میدان خشر میں بدتیں کرنے والے کچھ راتوں کی عبادتیں کچھ دنوں کے قرآن کسی شکل میں روزے رکھنے والے جو مسنون نہیں تھے یہ یہ بدتیں کرنے والے حوض کوسر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے بے نمازی سب الگ سورہ یاسین اے مجرمو تم چھٹ کے دنیا میں تو سب خلط ملت ہیں سب الگو جاؤ بے نمازی ابھی میں نے آپ کو سنایا بے نمازیوں کا حساب قارون کے ساتھ فرون کے ساتھ حامان کے ساتھ تو بھئی بن خلب کے ساتھ ہوگا نہ نور ہوگا نہ فرقان ہوگی نہ برہان ہوگی نہ نجات ہوگی ان کے تو آزائی نے چمکنے نہ ان کو سفارش ملنی ہے نہ شفاق ملنی ہے نہ حوض قسر کا پانی ملنے اور ویسے انہوں نے بے نمازیوں کے ساتھ جمع ہونے ماں نے انہیں زکاة مو کے بل لٹا دیا جائے گا سونے چاندی کی تختیاں بنا کے ایک ہزار سال بار بار دہکا کے ان کی پیٹھوں کو سونے چاندی کی تختیوں کے ساتھ داغا جائے گا اونٹھوں کی زکاة نہیں دیں گے تو اونٹھ آ جائیں گے موٹے ہو کے فربا ہو کے مو سے کاتیں گے پاؤں سے رون دیں گے بکریوں کی زکاة نہیں دیں تو بکریوں اپنے سینگوں سے کچھ لیں گے اور اپنے پاؤں سے کرے دیں گی یہ ماں نے انہیں زکاة ہے سود خور میدان حشر میں باولہ بنا کے ری بیڈ باولہ بنا کے یا تخبت خوش شہطان باولہ بنا کے اٹھایا جائے گا وہ جس نے خیانت کی تھی مال غنیمت میں کی تھی دنیا کے کسی کاروبار میں خیانت کی تھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی کسی کی وراست کا حق نہیں دیا تھا حدیث میں آتے ہیں وہ ساتھ زمینوں کے برابر وہ زمینیں اپنے گلے میں ڈال کے آئے گا جس نے جو جو چیز خیانت کی تھی وہ کسی نے اوٹ کی خیانت کی تھی تو وہ بل بلاتا وہ اوٹ اپنے کندے پر لات کے آئے گا وہ جس نے کسی بکری کی خیانت کی تھی وہ بکری ممیاتی اپنے کندوں پر لے کر آئے گا کسی نے کسی کی زمین کا حق مارا تھا کیسے ہم براست کے حق اپنی بینوں کے مار کے ان زمینوں کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جاتے وہ جو اکڑوں اور کتنے کتنے مربوں کی زمینیں ہیں وہ ساتھ زمینوں تک اپنے گلے میں لے کر آئیں گے تکبر کرنے والے چھوٹی چھونٹیوں کی طرح جمع کر کے بولس کی طرف جہنم کے گہرے مقام کی طرف آکھے جائیں گے اور بدہدی کرنے والوں کے سروں کے اوپر تو زلط اور اسوائی کے جھنڈے لگا دیے جائیں گے کسی کے اوپر جھوٹی تومت لگانے والے کے اوپر حد قضف جاری کی جاری ہوگی یہ میدان خشر کی زلطیں رسوائیں اور کچھ لوگوں کی عزت ہے اور پھر اس کے بعد سب تن تنہا اپنے رب کے خضور خاص زروں کے سب کو تن تنہا اور فرما دیا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ قَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ یہ آئرشد سب سے زیادہ تقویٰ کے لائک آج اکیلی آگئی ہو سب کو چھوڑائی ہو اپنا مال اپنی جائدات اپنے جتھے اپنی نفریاں اپنے سب عودے اقتدار سب اکیلی آگئی ہو بغیر کسی آر بغیر کسی رکاوٹ بغیر کسی ابسٹرکشن بغیر کسی انٹرپریٹر کے دیریکلی اللہ سے کلام ہوگا بند اور وہاں پہ سوال ہوگا وہاں پہ سوال ہوگا پہلا سوال نماز کا ہوگا اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا میرا رب بڑا میربان ہے اس نے قبر کے کمپلسٹری سوال سکھا دی اس نے خشر کے کمپلسٹری سوال سکھا دی ارے بے وکوفر احمق تو وہ ہوگا جس کو لازمی پرچے کا سوال پتا جل گیا اور وہ تیاری کیے بغیر حاصر ہوگی اور پھر وہ پانچ سوال جن کے بغیر کوئی اپنے آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جوانی کیسے گزاری زندگی کیسے گزاری مال کیسے کمایا مال خرچ کیسے کیا جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا سوال کیے جائیں گے پوچھ گچھ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد زبان بند کر دی جائے گی زبان بند کر دی جائے گی جسم کو خال کو ہاتھ کو جسم کے آزا جو سکن کے کورڈ پارٹس ہیں قوتِ گویائی دی جائے گی اور پھر وہ شخص کہے گا تم میرے خلاف کیسے بات کرتے ہو وہ آزا کہیں گے اسی ذات نے ہمیں قوتِ گویائی دے دی جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی اور وہ ہاتھ وہ جسم کے آزا کہیں گے تو نے گناہ کرتے وقت کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے جسم کے آزا گواہی دیں گے دور دوسری چیزوں کی گواہیاں لائی جائیں گی نحنو نکتبو ما قدمو وآسان رہم کل شئین آسوئینہ فی امام بی مبین وہ وائس ریکارڈرز لائی جائیں گے جھوٹ بولتی تھی غیبت کرتی تھی نہیں میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا ریکارڈ کرو پلے کرو اس کی آواز کو پلے کرو اس کو غیبتیں کرتی سنو ساروں کے سامنے وہ غیبتیں نشر کر دی جائیں گے مزاک اڑاتی تھے نہیں میں نے تو کبھی مزاک نہیں اڑایا تھا اس کی ساؤنڈ ریکارڈنگ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ سب پلی بیک کر کے میدان خشن میں اللہ وہاں کی زلطوں سے بچا لینا اللہ وہاں کی زلطوں سے بچا لینا وہاں کی زلطوں سے بچنے کی فکر عطا فرماتے پھر اس کے بعد نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا پڑ آج تو اپنا حساب لینے کیلئے خود ہی کافی وَقَفَا بِنَفْسِكَ حَسِيبَا یہ وہ لکھا گیا تھا تیار کروایا گیا تھا بند کر دیا تھا ملک الموت کے آنے کے بعد اب پھر کھل گیا اور پھر وہ پڑے گا اور وہ کہے گا اے یہ کیسے کتاب ہے اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا چھوڑا ہی نہیں ہے اور پھر کہا جائے گا آج تو اپنا حساب لے تیرے لئے خود ہی کافی ہے سیلف آرڈٹ کر فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَخُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوَازِيَةِ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَعُمَّ حُخَاوِيَةِ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھگیا اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اچھ لے گا کہے گا ہاؤ مکرہ کتابی آؤ پڑو میرا نتیجہ آؤ پڑو مجھے پتا تھا مجھے حساب ملنے میں نے تیاری کی تھی میں نے فکر کیا اور پھر جس کا نامہ اعمال نیکیوں کا حلقہ اے گناہوں کا پلڑا جھگ جائے گا پھر اس کو اُلٹے ہاتھ کی طرف سے دیا جائے گا وہ لینے کا انکار کر لے گا اس کو اس کے پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا اللہ یہ کہ کسی کا حساب بھی اللہ آسان لے لے اللہ یہ کہ اللہ کسی کا حساب بھی آسان لے لے اور نامہ اعمال تھمانے کے بعد پھر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے چنچن کے اٹھا کے جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد نامہ اعمال تلنے اور کھلنے کے بعد اور وہ نامہ اعمال جو میزانِ عدل میں تلنا ہے وہ تو جھوکے انڈے کے برابر جو وزن ہے نا جو رائی کے دانے سے بھی زیادہ خصاص ہے وہ وزن ڈی ٹائٹ کرے گا جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اٹھے ہاتھ میں تھما دیئے گئے تو پھر انہیں کہا جائے گا اب چلو سب کچھ ہنم پہ سے وارد ہونا ہے کس کے اوپر سے وہ پل سراد جو بال سے زیادہ باریک ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے سب اس کے اوپر سے گزریں گے جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا نور اس کے آگے آگے دائیں جانے بھگا کچھ لوگ دوڑ کے گزر جائیں گے اللہ ان میں بنا دینا کچھ دوڑ کے گزر جائیں گے کچھ چل کے گزریں گے کچھ گھسٹے گھسٹے گزریں گے منافق منافق کے لئے تو ایمان کے مطابق اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹے میں ہوگا ٹم ٹم آئے گا اس کا نور اس کو نور نہیں ملے گا اور حدیث میں آتا ہے کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھیں یہ بڑے بڑے کیکٹس نمہ پلانٹس تھے جو ڈیزرٹس میں ہوتے تھے مکہ کے کیا تم نے سادان کے کانٹے یہ بڑے بڑے سرکل کی شکل کے اس کے کانٹے ہوتے تھے ان کیکٹسز کے کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھیں جہنم کے جہنم پر جو آنکڑے ہوں گے پلسرات کے ساتھ جو آنکڑے ہوں گے وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے نافرمانوں کافروں سرکشوں کا اندھیرے میں پاؤں ان سادان کے کانٹوں میں پھس جائے گا اور وہ مو کے بل الٹا کے جہنم میں گرا دیے جائیں اللہ اللہ کی نیک وکار پلسرات پر سے گزر جائیں گے اور سب سے پہلے کون گزرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پلسرات کے پرلے کنارے پر کھڑے ہو کے امتیوں کو آتے ہوئے دیکھ کے کہیں گے سلم ربی سلم اللہ ان کو سلامتی سے گزار دینا اللہ ہم ان دعاوں کا حقدار بنا دینا پھر قنترہ پر روکے جائیں گے فرشتے سینے کھولیں گے دلوں میں جو کینے قدورتیں نکال دیں گے پھر جنت کے دروازے پر روکا جائے کہاں آپ نے کوئی معاملے ان کو کلیر پھر کینے بغض صاف ہو جائیں وہ دن جب نبی بھی نفسی نفسی پکاریں گے وہ دن جب نبی بھی نفسی نفسی پکاریں گے لوگ جائیں گے نبیوں کے پاس بخشش کے لیے سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے تو جنت کا پھل کھا لیا تو میں تو پہلے ہی اپنی جان کے لیے ڈر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں نے تو زندگی میں ایک ٹوریا کیا تھا بولا تھا میں اس سے ہی ڈر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے مجھ سے تو ایک شخص بھول چوک میں قتل ہو گیا تھا میں تو اس سے ہی ڈر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے پاس لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی مخشر کے پاس حاضر ہوں گے آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی جو اس نے دنیا میں مانگی اور وہ قبول ہوئی میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے مؤخر کر دی قیامت میں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے نہیں ان کو تو بتا دیا تھا انکزی نفسی کی تو اپنے آپ کو بندوبست کر لینا میں تیری لیے کچھ نہیں کر سکتا سب سے محبوب کون آئیشہ ان کے لیے دعا نہ ہے ان کی تو تربیت اور تذکیہ کر رہے تھے ان کے لیے بھی نہیں ہے کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگوں کا حساب کتاب خو چکا ہوگا جنت جہنم کے معاملات خو چکے ہوں گے تو آپ سجدے میں سر گراتیں گے اور آپ روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو آپ فرمائیں گے یا اللہ امتی یا اللہ امتی اور اللہ حکم دے گا اور ایک لپ بھر کے امتیوں کا جہنم میں سے نکال لیا جائے گا آپ پھر سجدے میں پڑیں گے پھر روئیں گے گریوں زاری کریں گے گڑ گڑائیں گے امت کے افراد کے لیے امت کے افراد کے لیے محبت کا انداز دیکھ لیجئے فکر کا انداز دیکھ لیجئے حالانکہ امت کو تو بتایا بھی گیا تھا قو انفسکم واحلیکم نارا لیکن یہ پھر بے وقوف احمد جہنم کے گڑے میں گرنے والے بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہیں گے یا اللہ امتی اللہ میرے امتی تھے نہ ان کو نکال لے لپ بھر کے پھر نکال لیا جائے گا پھر تیسی دفعہ سجدہ کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ امتی کیا مجھے اور آپ کو اتنی محبت ہے کیا ہمیں اتنی حقیدت ہے کیا ہم شفاعت کے حقدار ہونے کے لیے عمل کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری محبت عقیدت عدب احترام اتا فرمائے اور اللہ ہمیں خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے اور نبھانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم آنس وحشت کبری اللہ ہم آنس وحشت خشری اللہ ہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ ہم حاسبنا حساب یسیرہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس یہاں پر نفس لوامہ کا تذکرہ کیا گیا نفس تین قسم کے ہیں ایک نفس امارہ جو برائی اور گناہ کا جو برائی اور گناہ کا حکم دیتا ہے وہ جو شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے پیچھے سے ان کو دائیں بائیں سے حملہ کروں گا اپنے چیلے جانٹے لاؤں گا اپنے سوار پیدل لاؤں گا امیدیں آزویں دلاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا والا آمی رنہم تو یہ اس کی بات کو مانتے ہیں رحمان کے نہیں شیطان کی بندگی مانتا ہے وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے دوسرا نفس نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے کہ انسان کو جب اس سے کوئی حرام اس سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے کوئی نیکی میں سستی کوتائی ہوتی ہے یہ کانشنس ہے یہ ضمیر ہے اور پھر تیسرا نفس نفس سے متمائن نہ ہے جو متمائن ہے اللہ کی احقامات پر اللہ کی احقامات پر متمائن راضی برعضاء اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں متمائن پرسکون راضی برعضاء رہے کہ صبر شکرتات اور بندگی کرتا ہے اس کو کہا جائے گا اے نفس متمائن ارجعی لاربک اپنے رب کی طرف پلٹ جا جنت میں داخل ہو جا اپنے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اللہ ہمیں نفس متمائن نہ عطا فرما دے کیا انسان یہ سمجھ رہے کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنانے پر کہا دے رہے مگر انسان چاہتا ہے کہ بدہ معلیہ کرے پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن جب دیدے پتھرہ جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا چاند و سورج میں لا دیے جائیں گے اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں ہرکز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہر نہ ہوگا اس روز انسان کو اپنا سب اگلا پچھلا کیا دھرہ بتا دیا جائے گا بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنی معذرتیں کرتا ہے اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دو ابھی سرائی سن پر جب وحی آتی تھی تو آپ اسادق علمین آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں مجھے کچھ بھول نہ جائے پوری امانت سے پہنچانے کے شوق میں آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے تو وہ جو پیچھے بھی عدب سکھایا گیا آپ دیکھیں کہ آپ اہل زبان تھے عربی آپ کی مادری زبان تھی آپ کو قرآن کا حفظ تھا اور آپ کتنے اچھی انٹینشن اور مقصد سے پڑھتے تھے پھر بھی آپ کو جلدی اور تیزی سے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا اسے پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہیں لہٰذا جب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہیں مطلب کیسے سمجھایا جاتا تھا وحی خفی وحی غیر مطلوع کے ذریعے جو ہم تک حدیث اور سنت کے ذریعے سے پہنچی ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس روز کچھ چہرے تروں تازہ ہوں گے کون سے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے صحابہ اکرام نے اس آیت کو سننے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم واقعی اپنے رب کو دیکھیں گے تو آپ نے تشبیح سے بات سمجھائی آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب آسمان پر رات کو چودویں کا چاند نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تردد ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا بس ایسے ہی جنتی اپنے رب کو بھی دیکھیں گے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب اللہ جنتیوں کو ان کی ساری نعمتیں اور انعمات دے دے گا پھر ان سے مخاطب ہو کر پوچھے کہ اب تمہیں کچھ اور چاہیے تو جنتی کہیں گے دنیا میں بھی بڑے شکر گزار ہو کے رہتے تھے اور اب تو نعمتیں اتنی مل گئیں ہیں وہ کہیں گے اللہ کیا تُو نے ہمیں سب کچھ دے نہیں دیا کیا تُو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مالہ مال کر نہیں دیا پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو دو نعمتیں دے گا جو ان کو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوں گی ایک تو یہ کہ اللہ پردہ ہٹائے گا اور ان کو اپنا دید اور نظارہ دے گا اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو مخاطب ہو کر کہہ دے گا جاؤ میں تم سے راضی ہوں اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ وہ دو انعمات ہیں اور ہمیں حدیث میں پتا چلتے کہ کچھ کچھ نصیب ایسے ہیں جن کو دن میں دن کو ایک دن میں پانچ دفعہ اللہ کا نظارہ ملے گا کچھ ہے جن کو ایک ہی دفعہ ملے گا اور کچھ ہے جن کو جنت میں صرف ایک ہی دفعہ نظارہ دیا جائے گا کچھ ایرے اداس ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتا ہونے والا دنیا میں نہیں نا فکر تھی اب پتا چل رہا ہے ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونگ کرنے والا آدمی سمجھ لے گا دنیا سے جدائی کا وقت ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا لیکن روانگی سے پہلے دنیا میں کیا کرتا رہا اس نے سچ نہ مانا کونسا سچ قرآن اور خدیث کی سچے حقامات کو نہیں مانا نہ نماز پڑی بلکہ جھٹلایا پلٹ گیا اکرتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا یہ روش تیرے لئے ہی سزاوار ہے تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے لئے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی معمل چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک حکیر سے پانی کا نطفہ نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لو تھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اس کے آزاد درست کیے پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامہ کی آیت نمبر چالیس پر آپ جواب دیتے تھے سبحانہ کا وابلہ کہ پاک ہے تُو اور اللہ تُو اس پر قادر ہے کہ تُو مردوں کو زندہ کرے سورہ الدہر مکی سورہ دو رکوات اکتیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی سکس نمبر پر آنے والی سورہ کا نام پہلی آیت میں الدہر اس لیے اس کا نام سورہ الدہر اس کو سورہ الابرار اور سورہ انسان بھی کہا گیا ہے اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا یہ کونسا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے جب تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا کیے جا کر پیدا کر کے دنیا میں بھیجے جانے تھے ان سب کو تخلیق کیا تھا اپنے سامنے حاضر کیا اور حاضر کرنے کے بعد سب سے وعدہِ الست کا معاملہ روح نما ہوا تھا اس کے بعد انسانوں کی پہلی موت اس پہلی موت سے لے کر وہ دنیا میں آنے کا وقت اس پہلی موت کے بعد انسان کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی اس کی انٹیٹی نہ کوئی شناخت نہ اس کی پریزنس نہ اس کی کوئی قبر نہ اس کی کوئی گھر نہ رشتہ کچھ بھی نہیں تھا کہ جب انسان کوئی قابل چیز مذکور چیز نہیں تھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے حکم سے کب کہاں کس گھر میں پھر رحم مادر میں اس کا نطفہ اور پھر اس کے بعد وضائح حمل سے بھیجا گیا تو اس تخلیق اور پہلی موت کے بعد جو پہلی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا یہ اس پیریٹ کا تذکر ہے اور ویسے بھی پیچھے میں وضاحت کر چکی ہوں کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں واقعی دو زندگی اور دو موتیں دے دی ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کی ہے کیوں پیدا کی ہے تاکہ ہم اس کا امتحان لیں اور امتحان کے لیے کیا کی ہے اس گرس کے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنائے اور ہم نے اسے راستہ بھی دکھائے اور پھر امتحان میں کیا دیکھتے ہیں امتحان گاملہ نے آنکھیں کان دل دیئے رستہ دکھایا سب کچھ بتایا جنت کا رستہ اوپر بھی دکھایا جہنم کا گڑا بھی دکھایا اور یہ سب کو دکھانے کے بعد اللہ دیکھنا کیا کیا چاہتا کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے اللہم جہلنی سبورا و جعلنی شکورا ربی آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتیں کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں توک اور بھڑکتی بھی آگ مہیا کر رکھی اللہم اچھرنا من النار نیک لوگوں کے لیے ان الابرار وسیع پیمانے پر ایکسٹنسی وائیڈ سپریڈ نیکیاں کرنے والوں کے لیے جنت میں شراب کے ساغر پییں گے جس میں آب کفور کی آمیزش ہوگی فلیور ڈرنگز ایک بہتاوہ چشمہ جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پییں گے اور جہاں چاہیں گے بسخولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنی نظریں پوری کرتے تھے جنتیوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے گویا نظر ماننا شرعی طور پر جائز ہے نظر کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کو کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے کوئی تمنا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالی سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میری حاجت میری یہ ضرورت تمنا تو پوری کرے گا تو میں فلان عبادت صدقہ خیرات نماز عمرہ حج کوئی ایسی چیز کروں گی تو یہ نظر ہے پہلی بات تو نظر کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ نظر ماننا جائز ہے اور نظر صرف اللہ ہی کی مانی جائے گی غیر اللہ کی نظر ماننے کا تصور شرک ہے اور دوسری بات ہے کہ نظر جو ہے جب مانی جاتی ہے تو یہ وعدہ ہے اس کو پورا کرنا مومن مسلم کے لیے اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور ناممکنات اور نیکس ٹو امپوسیبل چیزوں کی نظر ماننا پسندی دانی مثلا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اور ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑی ہے اور بھوکی پیاسی کھڑی ہے تو پوچھا گیا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ جب میری فلاح حاجت پوری ہو جائے گی تو میں روزہ بھی رکھوں گی نہ کاؤں گی نہ پیوں گی اور میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی تو آپ نے فرمایا کہ اسے کو کہ روزہ تو رکھے لیکن چھاؤں میں کھڑی ہو پھر پتا چلا ہے کہ ایک شخص نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ ننگے پاؤں ننگے سر چل کے حج کرنے کے لیے جائے گا تو آپ نے فرمایا اسے کو کہ جوتا بھی پہنے سواری پہ جائے لیکن حج کی منت پوری کرے اور ویسے حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا وہ بخیل حدمی سے مال نکلوانے کا بہت اچھا طریقہ ہے یعنی اتنا بخیل ہے نا کہ اس نے آخرت کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے تو نکالنا نہیں تھا کوئی دنیا کی غرض اس کی جب آڑ گئی ہے نا اور دنیا کی کوئی چیز پر اس کی سوئی اٹک گئی ہے نا تو بس اس کے لیے چاہتا ہے تو چلو کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا تو بخیل آدمی سے مال نکالنے کا بہت اچھا طریقہ ہے بہرحال نظر کے حوالے سے میں ایک چیز جو دل میں محسوس کرتی ہوں کہ جب نظر مان لینا تو یہ ہماری بندگی کے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے شرطیں لگا کے کام کرے اللہ میرا فلان کام کرے گا نا تو پھر میں دس نفل پڑوں گی پھر میں روزہ رکھوں گی تو بہتر یہ ہے کہ جب نظر مانے تو اس کو اس چیز اور حاجت کے پورے ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے باقی اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور ویسے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر کچھ فوج شدگان نے نظریں مانی تھی تو ان کے وارثوں کو اس کو پورا کر لینا چاہیے ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ میری والدہ نے روزہ رکھنے کی نیت منظر مانی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کے اوپر کچھ قرض واجب ادا ہوتا تو اس کی وفات کے بعد ادا کرتا اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرما کہ پھر تو اس کو ادا کر دے تو جنتی وہ ہوتے ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی آفت ہر طرف پھیل گئی ہے اور اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اس لیے اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اور تم سے ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب کے اس دن کے عذاب کا ڈر ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دین ہے پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا جو ڈرتا ہے نا اس کو اللہ بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے سبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا ریشمی لباس پہن کے وہ کیا کریں گے اپنے گھروں میں نہیں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے شہزادیاں بن کے بیٹھیں گی انہیں دھوپ کی گرمی بھی نہیں ستائے گی اور کیا والا زم حریرہ یاد رکھئے گا جہنم میں تھنڈے اور ٹھر کا پالا بھی ہے زم حریرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سخت سردی کا عذاب ہے جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوگی سایا کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوگی جس طرح چاہیں گے انہیں توڑ لیں گے اور ان کے آگے چاندی کے برطن شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ارے ہم دنیا میں چاندی کے ورق بنا لیتے ہیں کوٹ کوٹ کے اتنے باریک کر کے تو اللہ کے لیے چاندی کا شیشہ بنانا کونسا مشکل ہے ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابر بھرا ہوگا اور وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سل سبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے جنت میں ہے نا سرونٹ کرائیسس بھی کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ دنیا میں ہمیں سرونٹس ملتے نہیں ہیں اگر ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بھاگ جاتے ہیں اگر ٹکتے ہیں تو ان کو کام نہیں آتا کام سکھاتے ہیں تو کام سیکھنے سیکھنے تک وہ دوسری ملازمت پکڑ لیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس سیکھتے ہیں تو کام سیکھنے سیکھنے تک وہ بوڑے ہو جاتے ہیں یا کندزین ہو جاتے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں یونگ ہوں گے نوجوان ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے اور خوبصورت ہوں گے اصل میں یہ مشرقین کے نابالغ بچے ہیں جو اسلام قبول نہیں کیا تھا بلوغ سے پہلے ان کا معاخصہ نہیں تھا اس لیے ان کو ان کی شکل میں جنت میں داخل کیا گیا تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بھی کھیڑ دیئے گئے وہاں جدر بھی تم نگار ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت کا سرو سامان نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اطلس دیبا کے کپڑے اللہ نے تو فیبرکز نام کلر ڈیزائن سب کچھ بنا دیا ان کو چاندی کے کنگن کہاں تک جہاں تک ان کے زیورہ ان کا پانی وضو کا پہنچا ہوگا اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کار گزاری قابل قدر ٹھہری ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی ہے لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر سبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نام آنو اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والے اسے نظر اندازی کر دیتے ہیں ہم ہی نے ان کو پیدا کی ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کی ہے اور جب ہم چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں گے یہ ایک نصیخت ہے اب جس کا جی چاہے اس کو جنت کو پڑھنے کے بعد کس کا جینی چاہے گا سب ہی ٹیمٹ ہو جاتے ہیں نا اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور تمہارے چانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے اللہم اہدن سرات المستقیم یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کیلئے اس نے دردنا کذاب تیار کر رکھا ہے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی من طرفت عین واسلخ لی شکنی کلہو لا الہ الا انتا سورہ المرسلات مکی صورت ہے دو رقوات پچاس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی سیونتھ نمبر پر پہلی آیت کا لفظ ہے ابتدائی مدنی دور میں نازل مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور مغرب کی نماز میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اللہ نے ہواوں کی قسم کھائی ہے ہواوں کی قسم کھا کر اِنَّمَا تُوَدُونَا لَوَاكِي کہ وہ قیامت کے دن کا عذاب جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے اور ہواوں کی صفات دکھا کر مجھے اور آپ کو سورہ ظاریات کی طرح ہواوں کا طریقہ اپنانے کا پیغام دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہواوں کی جو پیر در پہ کنزیگٹیولی بغیر کسی گیپ کے پوز کے کنٹینیسلی آتی ہیں تو فانی رفتار سے چلتی ہیں بڑی صبح رفتاری ہے کوئی سستی نہیں ہے کوئی کائیلی نہیں ہے بادلوں کو پھیلاتی ہیں ان کو پھاڑ کے جدا کرتی ہیں دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر کیوں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہے وہ ضرور ہو کہ ہونے والی مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر زورہ زاریات کی طرح کہا جا رہے اپنے علاقے میں کیا بن جاؤ قیامت کا دن آنے والا ہے اس لیے کیا کرو ہوائیں بن جاؤ بدلیاں بن جاؤ ہوائیں بن کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا اتر جو ہے اس سے اپنے معاشرے کو مؤتر کر دو اپنے معاشرے کی گندگیاں قصافتیں دور کر دو جلدی جلدی سے کام کرو سبک رفتاری سے کام کرو سستی اور کاہلی نہ کرو عمر بالمعروف اور نحین المنکر کرو تاکہ تمہارے معاشرے کے لوگ اس واقع ہونے والے عذاب سے بچ جائیں وہ واقع ہونے والا عذاب کب آئے گا جب ستارے مان پڑ جائیں گے آسمان پھار دیا جائے گا پہاڑ دھونک دیا جائیں گے رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا کس روز کے لیے یہ کام اٹھایا گیا آہ فیصلے کے روز کے لیے تم میں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے بادوالوں کو چلتا کیا مجرموں کے ساتھ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے ایک حکیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے چلو جھٹلاتے تھے نا قیامت کو ملاقات کو حساب کتاب کو چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ تھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی اللہ خماجر نامی نان کویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے نہ موقع دیا جائے گا نہ کوئی عذر پیش کریں گے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے متقی لوگ اللہم آتی نفسی تقویہ آج سائیوں میں ہے چشموں میں ہے اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے خاضر ہے کھاؤ پیو مزے سے اپنے آمال کے سلے میں جو تم کرتے تھے ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کھالو مزے کر لو تھوڑے دن حقیقت میں تو تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے اب اس قرآن کے بعد اور کونسا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئے جواب دیں آمنا بهی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین